موسیقی موسیقی یہ کس بات کی مٹھائی ہے سفی صاحب یہ تو آپ کی دعائیں ہیں کہ میں آپ کے سامنے مٹھائی لانے کے قابل ہو سکا ارے بھئی آج میں کچھ پاتا تو چلے نا اور بھجا دعائیں تو میں سب کے لئے کرتا ہوں اب اگر میری دعاوں میں اتنا اثر ہوتا ہے تو میری اپنی اولاد کو نہ لگتی ڈاکٹری کے پہلے سال میں بہت اچھے نمبر لے کر پاس ماؤں سفی صاحب اللہ تعالی جانتا ہے کس سے کیا کام لیں گا ہے اور کس طرح اس کام کے اسباب پیدا کرنے ہیں یہ تری سعادت وندی ہے بیٹا اب چھوٹی پہ آئے ہو تو کچھ دن رہو گے نا چھوٹی کہاں سفی صاحب چھوٹی ہو بھی تو پڑھنا تو پڑتا ہے آپ کو تو پتا ہے کہ میں ٹویشن پڑھاتا ہوں ٹویشن میں چھوٹی تو نہیں ہو سکتی بھئی میں تو تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھائی ہے بہت مہنگی ہے ڈاکٹری کی پڑھائی مہنگی ہے کیا جی سفی صاحب بہت مہنگی ہے میں اسی لئے آپ کے پاس آذر ہوا تھا پچھلی بار بھی آپ نے بڑے شاجی سے کہتے ہیں میری کچھ مدد کروا دی تھی اگر اس بار بھی آپ اسے کہہ کر کچھ مدد کروا دے تو اب پرماز میں شاہوں کے مزاج نہ جانے کب سخت ہوں اور کب سخت ترین ہیں موسیقی تم یہاں بیٹھے آپ دل مووی؟ کیوں؟ میں بیٹھنے پہ تیکس بڑھتا ہے کیا جو پوچھ رہے ہو ایرے یار ایسی پوچھ رہا تھا اتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں لے میں تیرا کچھ لے کے بھاگا ہوں یا تُو نے میرے سے کارس لے ہیں جو مجھے ڈھونڈ رہے ہو ایسی باتیں نہیں ہے یار کافی عشتے کے بات آیا تھا سوچا تھا مل لو یار ماں دیکھ نہ ہماری دوستی ہے نہ کوئی رشتہ تو کیا فائدہ کہ ہمیں اس پانچ ہزار کے چیک کے لیے آیا تھا اس سے میری کون چی ضرورت بوری ہوگی اور یہ سچ ہے میں صرف پیسوں کے لیے نہیں آیا تھا میں تو ہوں مجھے یہ سب کچھ نہیں سوچنا چاہیے اگر صوفی صاحب کو پتہ جل گیا تو میری کال کے چوتے بنوالیں گے یہ بکس ہے بیے کی آپ نے مگوائی تھی اور ساتھ میں کچھ نوٹس دیتا شکریہ 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 یہ لیسٹ ہے ریفرنس بکس کی پھر آپ انہیں یوز کر لے تو کیا ہو رہا ہے یہ یہ رکے بازی تیری یہ جورت نہیں صوفی صاحب یہ تو نوٹس کی لیسٹ ہے میں تو پس ریفرنس کے لیے ارے تو نے صوفی اب تو رحمان کے کر کو کیا سمجھا ہے سرجو کا چوبارہ ہے یا جہاں یہ بےہودہ رکھے بازی چلے گی میں تجھے ایسا نہیں سمجھتا تھا تو نے مجھے کیا سمجھا ہے صوفی صاحب یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کسی سے بھی پڑھوا لیں کوئی بچہ باہر نہیں تھا تو میں اس لیے خود آگیا اب تو جا یہاں سے ابے جا یہاں سے اور آئندہ اس دروازے کے آت پاس نظر نہ ہو ورنہ میں ذرا لحاظ نہیں کروں گا جل جاؤ ابے جل جاؤ نکل جا نکل موسیقی 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 آج کل کون یہ تبلہ، ہارمونیم، سارنگی رکھے ریاست کرتا ہے کتنے سنگرز ایسا کرتے ہیں آپ کا زمانہ اور تھا وہ چلا گیا ہے اگر مجھے تمہاری فکر تو ہے نا میری چان فلمیں تو ختم ہو گئی ہیں ابھی درامی اور موڈلنگ کی بچی ہے اے کتنا تو کھوتا ہے مجھے جب تمہارا اشتہار چلا تھا کتنا ہٹ ہوا تھا وہ ایسے لمبی لائن لگے تھے بڈیوسرز اور ڈیریکٹرز کی تم نے تو میری ساری امیدوں پر پانی پھیلتیا کیوں موم؟ آپ کو ہر ماہ اتنی رقم تو مل جاتی ہے جتنی میں ان تین اشتہاروں کے ہٹ ہونے کے بعد کمہ رہی تھی کیا سوچا ہے تم نے؟ کیا گیرنٹی ہے تمہارے پاس کہ شا جی کا التفاہ تم پر یوں ہی رہے گا آج موت مار دے اسے تو کہاں ہوگی تو موم، پلیز فیصلہ کرو نہیں انتارا فیصلہ تم نے کرنا کیا ہے؟ اب تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں سیرہ بندی کے بعد اس کی درستار بندی بھی ہے یہ جانتی ہے نا تمہا جی باب جانتی ہوں لیکن اس کے انداز دیکھ لو بزنس میں تو وہ جیسی تیسی دلچسپی لیتا ہے لیکن خاندانی امور میں میں بہت فکر مند ہو رہا ہوں اب کیوں فکر کرتے ہیں بابا جان اللہ مالک سب ٹھیک ہو جائے بابا جانتی ہے جب چاپ دیوار سے لگی زندگی گزارنے والی ماحول کو اعدام نہ دو تم نے بھی تو دونوں گھروں کے انتظام سنبھادی تھی میری بات اور ہے بابا جان مجھے اپنے گھر میں بھی بڑا پن ملا اپنے سسرال میں بھی لیکن سلطان سلطان نے دل سے قبول نہیں کیا ہے سالیہ میں نے تم سے کہا تھا نا لہنتارا کہ دو کشتیوں میں پاؤ رکھنے والے کبھی منزل تک نہیں پاہنسا اے رو مام میں نے یہی کیا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہاں تو پھر لانت بھیجو نا ساتھ شاہ زیورگل میں سید سلطان بخت تمہاری بیٹی ناین تارا سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا سمجھا تھا کہ یہ خوشی کی خبر سن کر زیورگل کو تو شادی مرگ ہو جائے گا کیا مطلب وہ زمانے لد چکے سلطان بخت تو یوں کہو کہ تم اپنی بیٹی کی بولی بڑھانا چاہتی ہو شاہ جی حقیقت تلخ ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے اور یہ بھولا بسا قصہ تمہاری ماں کو ہی آلا ہے کر لینے تو اسے اپنا پرانا خاندانی شوق پورا کہو زیورگل کیا قیمت ہے تمہاری نظروں میں تمہاری بیٹی کی مجھے سکتا ہے مجھے سکتا ہے لیکن تمہیں پانے کے لیے تمہاری ماں کی ہار باکواس مجھے سننا ہوگی سلطان بخت آپ میرے گھر میں کھڑے ہوگی مجھے اور میری بیٹی کو زلیل کر رہے ہیں ہرگز نہیں میں تو یہاں تمہاری بیٹی کو اور تمہیں عزت دینے آیا تھا تمہاری بیٹی سے نکاح کر رہا تھا تمہاری بیٹی سے نکاح کر رہا تھا تمہارا میں کیوں خصور نہیں ہے تم نے کبھی عزت دیکھی جو نہیں اگر دیکھی ہوتی تو تمہیں فرق پتا چلتا نا عزت اور سلط کا اور اگر آپ کو بھی یہ فرق پتا ہوتا تو آپ کھل قدب ایک قدم نہ رکھ دے تو میں واقع عزت راست نہیں آ رہی ہم یہاں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے آئے ہیں اور میں اپنی بیٹی کی سرپرست ہوں میری اجازت کے بغیر نکاح کی آر میں آپ یہ کھیل نہیں کھیل سکتے چلو نین تارا تم شاید جانتی نہیں ہو سید سلطان بخت کو انکار کرنے کا انجام کیا سکتا ہے زیورگل تم اپنے قیمت بولو میں ابھی اپنے لوئر کو فون کر رہا ہوں وہ کافزات لے کر یہیں آئے گا اچھیک ہے یہ لو مبین تمہیں کپڑے ہی گئے رکھ دو اینے داری مبین تمہیں پتہ ہے امی ہے بابا صاحب تمہیں وجہ سے کتنے پریشان ہیں امنا بابا صاحب کا تو نام اینہ لو مبین بابا صاحب تو تب سے پریشان ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں ان کا جنون ہے کہ میں علف کی طرح سیدھا ان کے راستے پر چلتا رہوں یہ ان کی خواہش ہے مبین خواہش نہیں امنا جنون ہے تم نے میری کمر پر زخم کے نشان دیکھی ہیں ایسے لگتا ہے کسی نے زیبرے کی خال لگا دی ہو تمہیں پتہ ہے جب عبدالحفیظ کے مدرسے میں مجھے بابا لے کے گئے تھے حفظ کرنے قرآن انہوں نے کہا قاری صاحب گوشت آپ کا ہڈیاں ہماری جب ہمارا بیٹا حفظ کر لے گا تو آ کر ہڈیاں لے جائیں گے کہ مطلب جب میں قرآن حفظ کر لوں گا تو وہ آ کر میری ہڈیاں لے جائیں گے یہ جنون نہیں تو کیا ہے اور تم نے ان کی کون سی خواہش پوری کر دی اس دن میں نے قسم کھالی تھی کہ میں بابا کی کوئی خواہش کبھی نہیں پوری کروں مبین والدین جو کرتے ہیں ہماری بہتری کیلئے کرتے ہیں انسان کو جانور سمجھ گئے آہستہ بولو اور تم بڑے شاہ جی کے پاس بھی نہیں گئے تو میں پتہ ہے انہوں نے بابا صاحب سے تمہاری ناکری کا وعدہ کیا ہے وعدہ ہم جیسے کمی کمیوں کو اس حویلی میں کون سا کو انسان سمجھا جاتے ہیں امنا کیڑے مکوڑوں کی ہی حیثیت ہیں ہماری ادھر بھی امنا اچھا تم جلدی سے تیار ہو جا بابا صاحب آ جائیں گے پھر غصہ ہوں گے پلیز اکے کوئی ایسا ٹائم ہے جب بابا صاحب غصے میں نہیں ہوتے چل ریندے چل ریندے چل ریندے چل ریندے میرے دل دا حال میں نکیندے چل ریندے ریندے میرے دل دا حال میں نکیندے ایک بے مصال سرمایا میں تا اپنے ہاتھ سے گوایا میں تا اپنے ہاتھ سے گوایا میں نو کچھ نہ بول دکھ سیندے چل ریندے چل ریندے خیطان خبیص ملون منحوس میراسی گویا بن گیا ہے سوفی عبدالرحمان کا بیٹا سوفی عبدالعمر کا پوتا گویا بن گیا ہے ٹھولکیوں پہ گانے گائے گا اب تو میراسی سوفیدی یہاں کیوں شور بچا رکھا ہے بڑے شاہ جی کہہ رہے ہیں یہ تماشاں اپنے گھر جا کر لگاؤ اس خوشی کے موقع پے نوست مت پھیلاؤ جی ہمار چلو بھی چلو تم لوگ گاؤں لالا 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 ماشا اللہ ماشا اللہ نظر نہ لگے ہمارے پیارے بھائی جان کو دیکھیں تو لالا لالا شکر ہے یہ مبارک دن آیا بہت مبارک 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 بہت مبارس بہت مبارک بہت مبارک بہت موسیقی 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 یہ دوارے موں دکھائے گا توفہ. سیدہ آپ کو لیاں ایتی کہیں سے بتانی کیا ہے کھول کے دیکھ رہا تھا. تو یہ سب ہو رہا ہے یہاں. سیانی آپ یہاں آپ تو حوالی ہیں. تم نے سوچا ہوگا. باپ کی آنکھوں میں دھول تو جونکی چکا ہوں. اسے کیا پتہ چلے گا. ایک رات کی ایشی اور سے ہی. نہیں باوزن مہتون کا. کون ہے یہ. یہ. دوست ہے میں. دوست رات کی سپہر میں اتنا قریب نہیں بیٹھا کرتے. موں سے بولتے شرم آتی ہے. شاہ جی. دو دن. دو دن پہلے تم نے اپنے سر پہ سیرہ باندھا تھا. نکاح کے مقدس بولوں کو تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے کیا. سید سلطان بخت. اور انتوں کیا. آپ کا شہر کریں کریں کون ہوں. تو مکر کریںDonk فرمائے در کوئی در اونکا ترارا پردے گا. ایک تقالی در اونک. کیوں جاؤ میں. میں کہیں نہیں جاؤ گی. آپ اپنے بابا جان کو بتایا کون ہوں. اگر آپ میں حمد نہیں ہیں تو میں بتا دیتیو. باقواس بند کر اور تفوں جائے جائے ہیں. چلے جاؤں گی ہمیشہ کے لئے چلے جاؤں گی پہلے میرا حساب پورا کرتی چھے تمہارا چوبی حساب ہے باد میں کر دوں گا کورا باد میں نہیں بھرے باد میں تو آپ شکل پہچاننے سے انکار کر دیں گے ابھی اسی وقت میرا حساب پورا کیجئے کیا حساب نکلتے ہیں تمہارا اس کی طرف تو یہ لو یہ لو کتے پیسی چینی تو ہے پکڑو دھائی کروڑ روپے حق میں ہے اور یہ سید ہاؤس میرے نام ڈیوورس پیپرز کے ساتھ موسیقی 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 باقی کے ڈرائیور کیا مر گئے تھے تمہی کیوں میں کیوں نہیں آپ فکر نہ کریں آپ کو کہیں بھگا کر نہیں لے جاؤں گا مجھے پتہ ہے آپ سیدوں کی عزت کتنی نازوک ہوتی ہے برکو کانچ کی طرح تھوڑی سی بھی ٹھےس برداشت نہیں کر سکتے شٹ اپ وہ آپ کرنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں اسی لئے تو میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں موسیقی موسیقی شہرینا گانا اچھا لگا آپ کو شٹ اپ بند کر آپ نے فضول قسم کے گانے میں تمہیں پسند کرنا شروع ہو گئی ہیں مجھے پتہ ہے ویسے دیکھ لیں میں اتنا بھرا بھی نہیں موسیقی موسیقی میں تمہارا وہ ہشر کروں گی ہشر تو آپ کر ہی چکی ہے میرا شہرینا اور آپ کیا ہشر کریں گی تو تم اپنی بکواس بند نہیں کروں گے روکو گاڑی ابھی اسی وقت گاڑی روکو کرتیوں میں ذرا بابا جان کو فون اس اڑلو کے پتھے گی اسی سڑک پر قبر بنوائیں گے سمجھتا کیا اپنے آپ کو گھڑیا فلم کا چیپ قسم کا ہیرو اس کے میں اور اگر میں تمہیں اس گاڑی کے سمیتا کسی trèsیاں میں لے جام تو میں تمہارا کیا آچ bottom کروں گا کبھی سوچا ہے ہے ہمم sensor کر سکتا ہوں نا میں یہ باطا اوم چھوڑو میرا ہاتھ کیوں کر رہا تم یہ تمہ جانتے ہونا کہ میں کون ہے اور تم ہا ہا چھہے گنا پتا ہے کہ میں ایک معمولی سے مولوی کا کم حیثیت والا بیٹا ہوں اور تم سید زادی مگر میں کیا کروں کیا مطلب یہ انسان ذات قبیلے یہ سب انسان کی پہچان کے لئے ہی بنائے تھے نا تاکہ اسے بڑا یا چھوٹا دکھا سکیں مگر یہ محبت اتنا کمینہ جذبہ ہے کہ یہ کچھ نہیں دیکھتا نہ ذات نہ خاندان نہ نموس کچھ بھی نہیں سچ تو یہ ہے شہرینہ کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اتنی اچھی کہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں اب آپ اپنے بابا صاحب کو کہہ کہ جو سزا بنتی ہے مجھے دلوا دیں چاہے وہ مجھے سوک کوڑے ماریں یا میری قبر ادھر ہی بنا دیں میرا دل میرے اختیار میں ہی نہیں پزل دین سے کہہ کے دوسری گاڑی منگ با لو سنو لڑکی یہ جا کے سالیہ بی بی کو دیا ان سے کہہ کے بابا جان کے سامان میں رکھ دیں میں بھی آکر پیک کرتی ہوں جی میں میں کام کرتے میں موت آتی ہے تم لوگوں کو ہے کونسا ایسا مشکل کام کے دیا تیجے میں لی جاتا چل پکڑ اٹھیوں میں پیپ پڑ گئی ہے ایسا کام کاؤ تو مو بن جاتے ہی کمینی ہو گئی موسیقی موسیقی اگر لالا یا سیدہ آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا سیل فون اس مولوی کے بچے کے پاس ہے وہ تو میرا کیمہ کر دیں گے کیا کروں سالیا بی بی موسیقی اسکیوز می موسیقی شج بی بی تو نہیں ہے نہیں رکھتے تھے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی تم سے دوبارہ ملخات جائے گی جب سے تم سے ملا ہوں موسیقی ایسا لگتا ہے جیسے میرے کوئی بہت قیمتی چیز کھوم گئی ہو در اومت میں اتنا خوفناک بھی نہیں ہوں مجھے جانے دیں جانے دیں جانے دیں گا پرمس دیکھنے ایشاند دیں کہ تم مجھ سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کرو جی ہم صرف اولی باعت کرنی ہے تم سے موسیقی کیا نام بد آمنا آمنا یہی نام ہے تمہارا دیکھو آمنا میں کچھ کہنے لگا ہوں اس کو بہت دھیان سے بہت خور سے سننا مجھے لگتا ہے کہ تمہارے بخیر میں برہن ہی باؤں گا جانے لگا ہوں تمہا آمنا آمنا مجھے جانے دیں پلیز تمہارے ہاتھ بہت پیار ہیں خالی کے لائیں اچھی نہیں لگتی آمنا موسیقی موسیقی اید موسیقی 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 ہم Singhas sunshine Jahre boredom start ہم Assim موسیقی شاید اسی کا ہوگا ہی کمگر چھوڑ مولدی کی بیٹی اور چھوڑ سوچو بھلا رو مرو کمبختو تمہارا باپ جو مزب کا ٹھیکے دار بنا پیرتا ہے کہا ہے بھلاو سے دیکھیں اپنی بیٹی کے کرتوت خاصا خود میں نے اس پر بھروسا کیا میں نے سوچا دیندار گھرانے سے ہی ہے نظر بھری ہوگی ایک چھوٹا سا لپاپا اس کے ہاتھ میں دیا کہ اندر جا کے سالیہا کو دیا ہے اس کی بدنیت ہی دیکھو نہیں سیدہ بی بی میرا یقین کریں یہ مہنے نہیں لیا تو پریشتہ نے ڈالا تیری کلائی پہ آسخری بھاگا بلاؤ اس تکمی کی ماں کو آ کے دیکھیں اس کی بیٹی کیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے سیدہ آپا سیدہ آپا کیا کرنے ہیں گھر میں مہمان بھلے ہیں بھاپا جان جا رہے ہیں شور شرابہ ہوگا رونا پیٹنا ہوگا بدشگونی ہوگی جانے دیں تو جانے دو اس چور نہیں کو ہاں ابھی جانے دیں باد مو بلا کے پوچھ لیجے گا ہرگز نہیں میں اسے چوروں کو بلکل کھلا نہیں چھوڑ سکتی پکڑ کے میں اس کو تو بھی چور میں نہیں آپ کا یہ پاک باز بھائی ہے اور اسی نے زبردستی مجھے کنگن پہنایا ہے اس کی گنڈی مہلی نیت اور نظر اس کے اس خوبصورت لباس پر بلکل میں اس نہیں کرتی چھوٹ بولتی ہے ہے الزام لگاتی میرے بھائی پر کیا وہ اتنا گر گیا ہے کہ تو جیسی کمی کمین بے حیثیت کو چھونا تو دور کی بات رہی دیکھے گا بھی حضب خدا کا مولوی کا خورانہ اور یہ بے شرم بے حیاء اولاد اس نے پیدا کیا اسکری بھاگر کہاں مر گئی ہو دونوں کی دونوں آؤ یہاں اس کو تو ایسا سبق سکھاؤں گی میں کہ صوفی کی ساتھ پشتیں یاد رکھیں گی کتوں گر آگے ڈرباؤں گی میں اسے سید آپا سید بس بس سید آپا میں نے کہا نا چھوڑ دیں جانتی جاؤ نکلو باہت نہ بڑا کے پوچھ لیجی بی جانتی ایک تفاہ اندوگوں کو چھوڑا نا بازال بانیلا اسلام علیکم سوفی صاحب والے کم اسلام ہوگئی تیاری تمہارے جانے کی جی سوفی صاحب کب نکلنا کل صبح سوفی صاحب صبح جندی نکل جانا جی جی کبی صاحب آپ ابھی تک مجھے ناراج ہیں نہیں بھوکنا اب آؤ تو اپنے رہنے کا انتظام کہیں اور کر کے آنا جی وہ مجھے نماز پڑھ کے بڑے شاڑی کو الویدہ کیونی بھی جانا ہے اللہ اکبر موسیقی 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 سیدھا سیدھا بی بی کے باظر چلا جاؤں گا نہیں پلیز خدا کے لیے ایسا مت کرنا دیکھو پلیز میری مجبوری کو سمجھو اس وقت گھر میں بابا جان جانے والے ہیں اب سب موجود ہیں میں نہیں آسکتی اس وقت تو پھر کب ملنے آئیں گی میں بات میں بات کرتی ہوں سوچ رہا ہوں ایک تو لوگ ہیں میری نظر میں آپ اگر برا نہ مانیں صوفی صاحب تو میں کچھ کہوں آپ نے بہت ٹھیک فیصلہ کیا ہے چھوٹے شاہ جی کی پیش قدمی روکنے کے لیے آمنا کی شادی کا وہ ما ما اس لڑکا ہے نا حاجرہ بی بی نراز مت ہوں صوفی صاحب مہاز دے کا بھالا لڑکا ہے اور کئی برسوں سے ہماری نظروں کے سامنے ہے اور اتنے سالوں سے پہلے ہے نہ جانے کون سے تھوکرے کھاتا ہوا کس یتیم خانے سے دھکے کھاتا ہوا یا تک پہنچا ہے نہ اس کے ماں باپ کا کچھ پتہ اب پتہ نہیں اس کے ماں باپ ہے بھی یا نہیں یا کسی نے ترس کھا کے کھوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے یتیم خانے میں بھیجوا دیا صوفی صاحب نہ جانے کس کی عش پرستی کا نتیجہ ہو بھائی سے بھی نام ہو نشان چھوکرے کے ہاتھ میں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دے دوں آج یہ بات کی ہے آئندہ کبھی نہیں کرنا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں خود کروں گا موسیقی 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 کسی یتیم خانے سے دھکے کھاتا ہوا جاں تک پہنچا اب پتہ نہیں اس کے ماں باپ ہیں بھی یا نہیں یا کسی نے ترس کھا کے کھوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے یتیم خانے میں جمع کروا دیا نہ جانے کس کی ہے اس پرختی کا نتیجہ ہو اب اسی دیا ہوں نشان چھوکرے کے ہاتھ میں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کیسے دے دوں موسیقی 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 یہ تو بہت سکمی ہے جلدی ٹھوڑی سے گار بھی بھیگو چلو ہوسپیٹر لے کے جلتے لے ہو لے چھوڑی شاہ جی آپ حکم کرتے میں خدا جاتا خدم بوشی کے لیے کام ہمیں تھا تو غرض بھی ہماری ہی تھی تو شوفی آنا بھی ہمیں کچھ آئیے تھا آپ حکم کریں کہیں آپ میں سید سلطان بخت سید سبتین شاہ کی اکلوتی اولاد توہاری بیٹی آمنہ عبد الرحمن سے اکت کرنا چاہتا ہوں تمہیں کوئی اتراز سوفی شاہ جی بیٹی آمنہ بیٹی آمنہ میں یہاں بیٹھ سنے نیہایا سوفی کہ یہاں بیٹھ کے تمہارا درست سنو نہ ہی میں تمہارا عقیدت مند ہوں اور نہ ہی موری شاہ جی میرے تو ایسی بات کبھی زندگی میں جاگتے سوتے میں نہیں سوچی میرے گمان بھی نہیں ہے میرے آپ کی بات سن لیے لیکن میرے دماغ نہیں سمجھ پایا ایسی کون سے مشکل بات کر دی سوفی میں پہ جا تیری سمجھ میں نہیں آرہی سیدھی سادھی بات ہے تجھے اپنی بیٹی کے لیے میرا رشتہ منزور ہے یا نہیں سجیب میں آپ سے کیسے کہوں گے اب چند دن پہلے تو آپ کی شادی ہوئی ہے کیا تو سری شادی حرام ہو گئی ہم پر تیرا میرا تین اجازت دیتا ہے سوفی ایک کی نہیں چار چار کی اجازت دیتا ہے اور یہ بات تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے اور جب میں جسمانی طور پر اور حیثیت میں ٹھیک ہی ہوں تو پھر تجھے کیا اتراز ہے کیا پریشانیت ہے چھوٹے سچے آپ کے جوڑ کے لیے اچھا اب تو مجھے بتائے گا تو مجھے بتائے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کس کے ساتھ جوڑ بنانا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں میں تو اپنی اوقات کی بات کر رہا تھا اوقات تمہاری اوقات بدلنے کے لیے اتنا ہی گافی کے سوفی ضرورت پڑے گی تو سبحان بجواد ہوگا شجید نس اگر مگر چونکہ چنانچہ اب کچھ نہیں کل شام کو گواہوں کے ساتھ آ جاؤں گا تیار ہے اور ہاں زیادہ دھنورہ پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے سوفی کوئی چلاکی مت چلنا اورنا تو جانتا ہے مجر زمین کی ساتھ بھی تہنے بھی چھپاؤگا تو کھیچ کے نکال لوں گا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس حد تک بھی جا سکتی ہو شہرینا میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا سہیدہ آکھا کہ آگر میں نے کیا کیا ہے تو میں یہ نہیں سمجھا رہا کہ تم نے کیا کیا ہے اور وہ مولوی کا لڑکا وہ لڑکا مجھے پہلے دن ہی کھٹا گیا جب دیکھو حویدی کے ایر گرد مند لاتا رہتا تھا بابا جان نے اسے خود کہا تھا کہ پزل دین کے ساتھ درائیونگ سیکھے میں نے نہیں کہا تھا صرف درائیونگ کے لیے آری دیدہ دلیری دیکھو کہ تم اسے حویلی کے اندر تک لے آئے تم نے اینڈ باک مہا نہ پہنچ دی تو خدا جانے کیا ہو جاتا میں بھاگ جاتی اس کے ساتھ یہ ہو جاتا مجھ شرم دے حیاء جورت آپ نے مجھے مارا کیا سمجھتی ہیں بابا ہر چیز پہ آپ کی ڈکٹیٹرشپ جنے کی میں کچھ نہیں ہوں میری مرضی کچھ نہیں ہے تمہاری مرضی تمہاری مرضی اگر یہ گھر برباد کرنے کی ہوگی تو کیا میں تمہیں کرنے دوں گی کولیج جانے کی آزادی کیا تمہیں ملی تم سمجھتی ہو تمہاری ہر بات پتھر پہ لکیر بن جائے گی ہاں ہاں مہرے مجھے کون مہرے میری ماں نہیں ہے بابا جان بھی چلے گئے اور آپ کو تو اپنے گھر پہ چین ہی نہیں ہے تو ایک دفہ ماری کیوں نہیں ڈھاتی مجھے آپ تمہاری ماں مر گئی بابا جان چلے گئے تو تم نے یہ سمجھا کہ سیدہ آپ ابھی مر گئی ہے مجھے اپنے گھر میں چین کیسے ملے گا اس گھر کی مصیبتیں مجھے چین لینے نہیں دیتی اور کل سے تمہارا کولیج جانا بارن اتنی دگرییاں تم نے لینی تھی لینی اب تم اس حویلی کے باہر قدم نہیں رکھو سمجھیا تم نے بابا جان میرے سپورٹ کر کے گئے ہیں سب کچھ اور میں تم لوگوں کی طرف سے قفلت نہیں کروں میں کولیج پچھاؤں گی اور گھر سے باہر بھی نکلوں گی دیکھتیوں مجھے کون رکتا ہے میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتی لیکن شاید تم یہ نہیں چاہتی تم نے تو ابھی صرف میرا پیار دیکھا ہے کیا نام ہے تمہارا؟ کہا کے رہنے والے آپ؟ اور یہ کن لوگوں نے تمہارا حشر کیا ہے؟ جانتے ہیں ان کو؟ سچ تو یہ ہے شہرینا کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اتنی اچھی کہ میرے پاس الفاظ بھی نہیں اب آپ اپنے بابا صاحب کو کہا کہ جو سزا بنتی ہے مجھے دلوا دیں چاہے وہ مجھے سوک کوڑے ماریں یا میری قبر ادھر ہی بنا دیں میرا دل میرے اختیار میں ہی نہیں بابی بے گم مجھ سے ہم تردی کر رہی ہیں یا کم از کم سیدہ آپ اسے تو اچھی ہے سیدہ آپ نے مجھے جس طرح زلیل کیا ہے میری بہن ہو کر انہیں مجھے سرہ سا بھی بھروسہ نے تم سننے رہیو خانم میں آپ کو پتا چکی ہوں وہ گھر پہ نہیں تفریق علیہ گئی ہے دوستوں کے ساتھ شہر سے باہر تفریق بے وقوف سمجھتی ہو تم مجھے کیوں شاہ جی جب آپ کو ہر رات ایک نئی تفریق کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہم جیسے ہوں کیوں نہیں بکواس بند کر اپنے بیجی بکواس بند کر لی آپ ہی ناراز ہوں گے کہ میری بات کا جواب نہیں دیتی کیا یہ ہے مجھ سے زیادہ تو آپ پڑے لکھے ہیں یہ انگریزی ہے انگریزی میں کیا جانوں اچھی طرح جانتا ہوں تیری ساری مکاریوں کو میں تیری برزی کے بغیر سانس بھی نہ لے بھوں کہاں یہ تراک کا نوٹس وہ بالک لڑکی ہے اگر نکاح کر سکتی ہے تو طلاق کا حق بھی رکھتی ہے سمجھتا ہوں تیری حرچال کو کوئی بہت بھاری تقاضہ ہوگا اسی لیے اتنا مکر کر رہی ہے بلاؤنا انتارا کو بتا چکے ہوں کہ وہ گھر پر نہیں ہے بلاؤنا انگلزار لیجے کہ گلکدے کے باہر کچھ سادہ لباس میں لوگ نظر آ رہے ہیں اسے اگر اس کی نظر کمزور میری میں تو بلاؤنا انگلزار بلاؤنا انگلزار بلاؤنا بہتر رکھے کچھ تندارا مگبار کروں ہوں آپ کے لیے پھر بیٹھ کے بعد کرتے ہیں بلکہ میں خود جاتی ہوں اپنے ہاتھوں سے بنا کریں امی امی وہ چھوٹے شاہ جی ہجرے میں آگئے ہیں یا اللہ خیر تو سچ کہہ رہی ہے تجھے کس نے بتایا ہے مجھے نسیر نے بتایا ہے وہ بھی تو وہی ہجرے میں ہی تھا یا اللہ امی کیا بامنہ کا نکاح شاہ جی سے ہوگا امی نہیں بیٹا میں پتہ کر کے آتی ہوں ابھی نسیر ہے بھی تو ایک نمبر کا گپی ایک بات کی دس باتیں خود سے جوڑ لیتا ہے میں پتہ کر کے آتی ہوں مات نکاح شروع کرو جی حضور بہت بری خمر ہے حضور ہم لٹکے شادی اب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا شاہ جی وہ سیدھی درہ بات کر کیا ہوا ہے شاہ جی اب یہ بھی فون آیا ہے کہ بڑے شاہ جی بڑے شاہ جی اب اس دنیا میں نے ہی رہی شاہ جی مرنا تو سب نہیں ہے مگر بڑے شاہ جی کو جیسی مقدس جگہ پہ موت آئی خدا سب کو ایسی موت دے ہیں بڑے نیک مہربان سب کا خیار رکھنے والے اور محبت کرنے والے انسان تے شاہ جی جیسے کھا کی تو یہیں لیا جائے گا نا اب آئی قبرستان میں دفن کے لیے بہت پیار تھا انہیں اپنی اس مٹی سے ہیں مگر جس جگہ انہوں نے خدا کو اپنی جان سپرد کی وہ جگہ اس مٹی سے زیادہ پیار ہی اور پھر ان کی وسیعت بھی تھی کہ اگر انہیں وہاں جان دینا پڑے تو انہیں اسی پاک مٹی میں ہی دفن کیا جا شاید انہیں ان آخری کھڑیوں کا پہلے سے علم ہو گیا تھا اس لیے جاتے وقت ان کی آنکھوں میں گہری سی اداسی تھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوارِ رحمت میں جائے گا ہمارے تو مائی بھاپ تے شاہ جی چھوٹے شاہ صاحب ہے نا ہم سب کہکے آ رکھنے والے جاتے ہوئے بڑے شاہ صاحب اپنے ہاتھوں سے دستار بندی بھی کر گیا صاحب کشف ہم سامتے شاہ جی ہاں اس کی اس بھائی سیدہ بی بی ہم پر رحم کریں ہم تو بڑے شاہ جی کے نمک خاروں میں سے ہیں ہمارے پیروں کے تلے زمین اور سر پر چھتونی کی دیوی ہے تو اسی لیے نمک حرامی پر اتر آئے یہ بدلہ دیا ہے تم نے بابا جان کے احسانوں کا میں انچے انچے خواب دیکھنے لگے کہ ہمارے برابر آن بیٹھے نہیں سیدہ بی بی جیسے جیسے آپ اور بڑے شاہ جی ہمارے لیے موتروں میں اسی طرح چھوٹے شاہ جی ہم کی حکم ادولی کیسے کرتے ہیں اچھا زیادہ مسکین بننے کی کوشش نہ کرو سب جانتی ہوں میں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ملازموں کو حکم دوں اور تم لوگوں کو یہاں سے گھسیڑتا واہ لے جائیں اور سارا گاؤں تماشاں دیکھیں نہیں نہیں سیدہ بھی رحم کریں بابا صاحب کیا کر رہے آپ یہ اور کیوں کر رہے ہیں کیا کیا ہے ہم نے دو اپنے ملازموں کو حکم کے لے جائیں ہمیں یہاں سے گتوں کی طرح گھسیڑتے ہوئے میں بھی پورے گاؤں میں شور مچاؤں گی تمہارے بھائی کا اصلی گندہ چہرہ دکھاؤں گی نوش دوں گی اس کے مو سے یہ نکاب سید زیادہ بنا پھرتا ہے اور دوسروں کی عزت اپنے گندی نظر چپ کر جاؤں چپ کر جاؤں چپ کر جی یہ تربیت دیا اپنی اولاد کو اس کا کھائیں انہی کو آنکھیں دکھائیں پہلے تو نہیں سوچا تھا لیکن اب نہیں چھوڑوں گی تمہیں چھیلوں اور کبوں کے آگے بوٹیاں تمہاری کر کے پھکواؤں گی میں جی بی بی ہم پر رحم کریں معاف کر دیں ہمیں میں ایک بار پھر آپ سے معافی مانگتی ہوں میرے بابا جان کی میت کی مٹی پلیت کیے تم لوگوں نے بدبخت ہو مشتاق لے جاؤ ان لوگوں کو ڈالو گاڑی میں اور ٹھیکو پتائنے کہاں آئے نہ کبھی اس کاؤں میں کیا اس علاقے میں یہ لوگ نظر بھی آئے نہ تو تمہاری زندگی کا آخری دین ہوگا وہ سیدہ بی بی سوفی 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 باہر نکل کہاں مر گیا سوفی باہر نکل 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 سید آبا یہاں نہیں تھی اس کا مطلب ہے اس کچھ پتہ چل گیا ہے وہ چاروں لیڈم بی بی تو اپنے کمرے میں نہیں ہے میں نے سارے گر میں دیکھ لیا ہے نہیں کیا باپاس کر رہی ہو جوٹ ٹھیک سے جا کے دیکھو اور ڈرائیور سے کوئی کارڈی مکھا ڈی اچھا بہا اور کتنا جھوٹ بولیں گی سید آبا آپ سلطان باکت آپ تو مجھے جھوٹا بھی کاؤ گے جھوٹا نہ کاؤ تو اور کیا کاؤ آپ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ آپ وہاں گئی تھی یہاں تک کہ آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہاں تو مجھے کیا خبر ہے اور مجھے کیا ضرورت ہے ان کمینوں کے گھر جانے کی ان کمینوں کے گھر جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آپ وہاں گئی تھی اسے تو پہچانتی ہوں گے آپ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے تمہیں یاد ہے اس دن جب تم نے وہ مولوی کی چورنی بیٹی کو پکڑا تھا کنگن چوری کرتے ہوئے ہاں اسی دن سے یہ بندہ میرا غائب تھا اسے ہر جگہ ڈھنوایا ملا ہی نہیں کہیں تب سے آپ صرف ایک بندہ پہنے گھوم رہے ہیں تم مجھے پتاؤ کہ تمہارے پاس سے کیسے آیا اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں غائب کیا ہے ان لوگوں کو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم ڈھٹائی کی اس حد کو چھول ہوگے کہ تم اپنی بڑی بہن سے اتنا شرمناک سوال کرو کیوں سوال پوچھنے کا صرف آپ لوگوں کا ہے میں سوال کیوں نہیں پوچھ سکتا مجھے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری ہی زندگی میں اپنی مرضی سے کیوں نہیں جی سکتا تمہاری مرضی کیا ہے سلطان بخت اب اس دوسری لڑکی کے ساتھ آیاشی کی چند گھڑیاں گزارنے یہ شرم آتی ہے سر کوشیوں کو زبان پہ لاتے ہوئے جو تمہارے بارے میں پھائی ہوں بی بی جی شاہ صاحب آئے ہیں اچھا ماری تو چلو بہتر ہے سلطان بخت یہ بات یہیں تک رہے اس نے کمرے کی دیواروں سے باہر نہ کر نکلی قیامت ٹوٹ پڑے گی تمہیں اپنا نہیں تو میرا اور شہرینا کائی خیال ہونا چاہیے اس نے کمرے کی دیواروں سے باہر نہ کر نکلی قیامت ٹوٹ پڑے گی بہت سبما ہوا ہے اس کو بہت قریب تھا نا بابا جان سے میرا بھائی تو نچڑ گیا بلکل ایک رات میں شام کو جافر صاحب آ رہے ہیں جاچا جان کے لیے کے رکوائی سے انہوں نے وصیت نامہ پڑھ کے سنانا ہے سلطان سے کہنا کہ کہیں جاہے جی رسولہ بی بی جی باہر ایک عورت آئی ہے اور وہ اندر آنا چاہتی ہے کون ہے وہ اور کہتی ہے کون ہو تم لڑکی نین تار کون نین تار اور تمہاری جرت کیسی ہوئی اندر آنے کی مجھے یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے مدائی نا شاہ جی کہ میں کون ہوں مدائی نا ان سب کو کہ میں بیوی ہوں آپ کی نین تارا کون ہے تم میں پوچھ رہا ہوں کون ہو تم شاہ جی اچھا میں آپ کو خوش کبری سنانے آئی تھی کہ آپ بوش میں تو ہو میں تمہیں جانتا تک نہیں اور آج سے پہلے نہ میں نے تمہاری کبھی شکل دیکھی ہے تمہارے اتنی جرت اتنی پڑی بات موہ سے نکالو شاہ جی نکاح کیا ہے آپ نے میرے ساتھ بیوی ہوں آپ کی میں ہاں ہو سکتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں لیکن تمہارے پاس تو کوئی ثبوت ہوگا کوئی نکاح نامہ تزدیک کے لیے سلطان بخت یہ کیا سن رہا ہوں میں کیا کہہ رہی یہ لڑکی میں بات کر رہا ہوں نہ اور آپ سب کے سامنے ہی کر رہا ہوں اگر یہ لڑکی اتنا بڑا الزام لگا ہی رہی ہے ثبوت تو ہوگا اس کے باس کہاں ہے نکاح نامہ ثبوت ہے میرے پاس اور ایسا ثبوت ہے جسے آپ نہیں جھٹلا سکتے یہ دیکھیں یہ کیا پکواس ہے لڑکی پکواس نہیں ہے میں شا جی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اس رپورٹ کو تو آپ بھی نہیں جھٹلا سکتے سلطان بخت اس سے زیادہ پانڈی اور گھسی پیٹی کہانی نہیں ملی تجھے مجھے بدنام کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں سہل نال آپ بابا جان کو گزرے ہوئے ابھی چند گھنٹے ہی ہوئے کہ ہمارے دشمن کن ہوچے ہتھ گھنڈوں پر اتر آئے تازیت کرنے والوں کے بیچ میں اعلان جو کر دیا تھا میں نے بابا کی سیٹ سیلیکشن لڑنے کا اسی لیے نہیں شا جی آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ مجھے میرے وجود کی حقیقت کو میرے بچے کو نہیں چھٹلا سکتے آپ ایسا نہیں کر سکتے میں جانتی ہوں آپ ایسا نہیں کر سکتے سر سچ بتا کس نے بھیجا ہے تجھے کس نے خریدا ہے تجھے کون ہے تیرا خریدار شا جی میری بیوی خاندانی عزتدار سیدہ سولیہ شا پیچنے والوں نے یہ بتا کے نہیں بھیجا تجھے شو 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 لیا آتا ہے ارے حضور کیوں شرمندہ کر رہے ہیں مجھے تو افسوس ہے کہ میں سہی طریقے سے آپ کی خدمت نہیں کر سکتا ارے نہیں آپ کا یہ احسان کم ہے کہ آپ نے اپنے کھڑ میں ہمیں پناہ دی ہیں ارے حضور میں اس قابل کہا یہ تو کرائے کی کوٹھڑی ہے جس میں پڑھا رہتا ہوں بیوی بچے گاؤں میں ہیں اور میں یہاں لوگوں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر کام چلا لیتا ہوں مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں آپ کی کسی کام آ سکا یا آپ کی خدمت کر سکا ارے بہت بہت شکریہ پر بیش بھائی بس کچھ ہی دنوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ چاہیے تھی میں انشاءاللہ جلد ہی کوئی نہ کوئی جگہ ڈھوڑ لوں گا کیوں شرمندہ کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا گھر ہے میں تو سبح سوہرے نکل جاتا ہوں اور پھر آدھی رات کو واپس آتا ہوں اگلے دن سبح سوہرے پھر نکل جاتا ہوں آپ کا جب تک جی چاہا ہے اس گھر میں رہی ہے آپ کا اپنا گھر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ پر بیش بھائی ایک بات اور جی حضور فرمائیے میں ہمت انگوش ہوں اگر کسی مسجد میں پیش امام یا مدرسے میں طالب علموں کو قرآن پڑھانے کی ملاسمت مل جائے تو سوفی صاحب آپ تو سرکاری طور پر تائنات ہے آمدبر میں تو مہکمے والوں سے بات کیوں نہیں کرتے وہ بس برمیز بھائی میں اپنے طور پر دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں میں بات کرتا ہوں میری کے ہی ایک جگہ پر واقفیت ہے آپ گبرائیے نہیں ملکل ٹھیک ہو جائے گا کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اب آپ کھانا کھائیے میں ساتھ والی کوٹھڑی میں موجود ہوں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف آواز دے لیسے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم وشلہ اے بھئی حاجرہ بی بی آجاؤ یہ کھانا کھالو commission man 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 نہیں.. نہیں تو تو پھر یہیں رکھونا اندر کیوں جا گئے جی میں نے تم سے بات کرنا چی وہ بابا صاحب ابھی گھر پہ نہیں ہے آئیں گے تو کر لیجے گا بات میں نے تم سے کرنا ہے بابا صاحب سے نہیں بہت سروری بات ہے مختار تو پاگل تو نہیں ہوگیا اس گدھے کو سیدھا اٹھا کے گھر ہی لے آئیوں میڈم میں نے اسے بہت سنجھا ہے اور بہت روکا ہے لیکن جی میرے بات سننے رہا تھا کہتا میں گھر جا کے میڈم سے کچھ بات کروں کیا کروں میڈم اگر آپ چار سے ایک دو میٹ بات کر لیں گے تو بچارہ خوش ہو جائے گا خوش نہیں ہو جائے گا اس کو اور مدد چاہی ہوگی بہت سیدھا بتاو کہ اس نے تو بھی کتے پیسی دینے کو کھا ہے تو بہ تو بہ میڈم تو بہ اس چوکرے کے لیے آپ سے بھی معنی کروں گا اچھا اچھا اب زیادہ جوامی نہ کرو آرہی ہوں میں آرہی ہوں میں آم ٹھیک ان ماں بیٹی کے گھر کے آکے پہلے لگا تو کون آتا ہے کون جاتا ہے دن میں رات میں سب مجھے رپورٹ چاہیے اور وہ کہیں بھی جائے جہاں کہیں بھی جائے ان کا پیچھا کرو اور بہت ہوشیاری سے ہاں ہاں چھوٹی خبریں سنانے والوں کو میں اپھیڑ دیا کرتا ہوں ٹھیک حسین شاہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے ٹھیک تم یہ خبر جا کر اپنے بھائی کو سنا تاکہ وہ ان دونوں کو کسی اور خوفیہ مقام پر پہنچا دیں موسیقی 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 سوفی صاحب شہر آئے ہیں شاید کسی کام سے آئے ہیں وہ ستاہاں مجھے اپنے سامنے دیکھ کر غسلے میں آتا ہوں چوپیہ موسیقی تم؟ کیوں؟ یقین نہیں آیا کہ میں زندہ ہوں آپ کی جلاد بہن نے جو میرا حشر کیا تھا اس کے بعد تو مجھے مر ہی جانا چاہیا تھا کس لی آئے ہو؟ یہ بتانا ضروری ہے اور یہ چھوپ لنے کی کیا ضروری تھی کہ حویلی سے میرے لیکن امرجنسی پہغام آئی ہے؟ محبت اور جنگ میں تو سب جائز ہے یہ کہوات سنی ہو گیا کس لی آئے ہو؟ آپ سے ملنے اور آپ سے ملتے رہنے کے لیے راپتہ قائم کریں ہرگز میں میں تم سے نہیں ملنا چاہتے اور آپ تو مجھے مجھے بلاک میں نہیں دے سکتے جاؤ یہاں سے چلا جاتا ہوں ایک کام تھا آپ سے آگے اپنی اصلیت ہے کتنے بیسے چاہیے یہ تمہیں پہلے ہی جانتا تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو آپ میری محبت کا یقین نہیں کریں لیکن یہ سچ ہے کہ میں آپ سے سچا پیار کرتا ہوں اور اس کے لیے مرنے کو بھی تیار ہوں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آپ کی محبت کی ایک نشان ہے واٹ؟ آپ کے پیارے سے کانوں میں جو یہ چھمکے ہیں یہ آپ مجھے دے اس کے بعد میں قسم کھا کے کہتا ہوں اپنی شکل بھی نہیں رکھا ہوں تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا محبت میں دماغ خراب ہو ہی جاتا ہے میرا بھی ہو گیا ہو تو کیا فرق ہو رہا؟ کھولتے رہو میں جا رہی ہوں میری فرمائش پوری کی بغیر آپ یہاں سے کہیں نہیں جا رہے ہیں یہ لو یہی چاہیے تھے نا تمہیں لو اور جاؤ یہاں سے جاؤ اپنا صدقہ کسی اور کو دے دیں مجھے صرف آپ کے جھمکے چاہیے اگر میں نہ دوں تو میرے پاس اور بھی طریقے ہیں یہ کیا حرکت ہے اٹھاؤ اسے پاگل ہو گئے تم آپ اپنے جھمکے دے دیجئے تو بہتر ہے اب یہ بندے اس بات کی نشانی ہے کہ ہم کتنے قریب ہیں آپ کے لالا اور اس سیدہ کو بھی پتہ لگ جائے گا مجھے کیسی تکر ہو تو دنارے مجھے میں میری طرف دیکھو میں آپ کی طرف دیکھنا نہیں چاہتی نفرت ہے مجھے ہم سے جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی اس کے باوجود مجھ سے محبت بھی تو نہیں بھی کرتی تو کرنی پڑے گی کیونکہ جب کوئی چیز سلطان بخت کی ہو جاتی ہے پھر وہ کسی اور کے قابل نہیں رہتے اب تم چاہے مجھ سے محبت کرو یا نفرت لیکن رہو گے صرف اور صرف میرے نفرت کرتی ہوں میں آپ سے کی اور آپ کی اس چنونی محبت سے سنگ دل سامن سہشی ہے آپ ان سے میری سندگی کی سب سے بڑی خوشی میرے آپ بچہ تشید کر ان سے کہہ رہے کہ میں آپ سے محبت کروں نفرت کرتی ہوں میں آپ سے نفرت تشکاً کیا دعیم بچے کا بھوت ابھی تک تمہاری دماغ سے اترہ نہیں دیکھو نینڈا لیں یہ بات کو بہت اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لوں کرانے والی دل کے بطن سے سید ساتھے پیدا نہیں ہوا کرتے بابا صاحب مجھے آپ سے کچھ باغ کرنی تھی بول بابا صاحب آپ کی نوکری کے کچھ احسار نظر نہیں آرے تو تو بابا صاحب یہ سب کیسے چلے گا اور کتنے دن کہنا کیا چاہ رہی ہے تو بابا صاحب وہ پاس میں ایک سکول ہے چھوٹے بچوں کا میں وہاں نوکری کرنا چاہ رہی تھی ٹیچر کے طور پر کیا پکواس کر رہی ہوں تم تم گھر سے باہر نکلوگی نوکری کروگی بابا صاحب آپ شاید بھول رہے ہیں باہر تو نکل چکے ہیں اب تو اپنا گھر بنانا ہے پھر سے بابا صاحب اور اس سب میں آپ بلکل اکیلے ہم آپ کو ساتھ دینا چاہتے ہیں میں ربیا حاجرہ بی بی سن رہی ہو اپنی بیٹی کے آزاد خیالات یہ گھر سے باہر نکلے گی نوکری کرے گی کمائے گی اور میں بیغیرتوں کی طرح بیٹھ کے اس کی کمائی کھاؤں گا یہ تربیت کی ہے تم نے اس کی بابا صاحب چپ ایک لفظ نہیں سنوں گا میں ہاں آمنا تم خاموش رو بیٹا حاجرہ بی بی جو فیصلہ میں بڑی سوچ بچار کے بعد بھی آج تک نہیں کر پایا تھا وہ آج اس ایک لمحے میں ہو گیا آج شام کو اس کا نکاح میں پرویز خان کے ساتھ اس ناخلف کا نکاح کر دوں گا اب اس کو ڈھیل دینا اچھا نہیں ہے امی فیصلہ کر لیا ہے میں نے اور مجھے اب اس فیصلے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے میں روک سکتی ہوں اور میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اور آپ یہ جانتے ہیں اس کا حق مجھے شرعہ نے دیا ہے لڑکی کا نکاح اس کی رضا مندی کے بغیر بلکل نہیں ہو سکتا اگر کسی نے مجھ سے زمندیس نہیں کرنے کی پوشش کی بابا ساب مخلف ناہنجار سالیہ بیٹا اب اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے تمہیں چلو یہ جوس پیو کھانا کھائے بھی بہت وقت ہو گیا مبارک ہو مبارک ہو سلطان بخت بہت بڑی خوش خبری ہے بھائی ہماری حویلی کا وارث پیداونے والا ہے صالحہ ماں بننے والی ہے کیا تم تو ایسی حیران ہو کے پوچھ رہے ہو جیسے میں نے کوئی انوکی بات کہہ دیو شادی کے بعد یہی سب کچھ ہوتا ہے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اتنی جلدی ہمیں خوش خبری مل گئی کسی آزمائش سے نہیں گزرنا پڑا اللہ بابا جان کی روپا سرخ رو کرے عمرے میں سب سے بڑی یہی دعا مانگی ہوگی ہماری پاپا جان آج زندہ ہوتے اتنے خوش ہوتے کہ پھولے میں سماتے جشن رکھتے ہوتے اپنے وارث کی ویلادت آپ نے کسی داکٹر کو بلایا تھا اور نہیں تو کھے اتنی بڑی بات کے میں خود سے کہوں گی اب ایک بات ہوں دور کام کھول کے سوڑی آپس میں تم ربوں کوئی جھگڑا نہیں کرنا جو اپنے اختلافات ہیں بس انہیں بھول جا کچھ دیر کے لیے بیٹا سلطان وقت تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے دیکھو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے اسے سن رہے ہو نا یہ بات آپ کو زب مجھ سے ہی نہیں کسی اور سے بھی کہنے چاہیے سالیہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ تم سے بلکل نہیں جھگئی لیکن تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے اسے وقت دینا ہے اور ہاں سنو جعفر صاحب کا فون آئے تھا کچھ بابا کی وسیعت کے ڈاکیمنٹس وغیرہ تمہارے حوالے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے حسین شاہ کہہ رہے تھے کہ ان کو فون کیا تھا تمہیں پتایا تھا انہوں نے جی اپسلوی فون ہے کیا لیتا چھوڑا اچھا تم دونے بیٹھو آپس میں باتیں کرو ٹھیک ہے مزارہ شہرینہ کو لے کر آتے ہیں நான் இசமாகும் கைடுவில் வான்கிறேன் கற்றிருக்கும். موسیقی موسیقی کیا یہ؟ تمہارے بغیرت بھائی کے کالے کرتوں؟ کیا مچھو؟ کیا کیا آپ سلطان دخت میں؟ یہ ریکارڈ ہے اس ہسپیٹل کی اس رات کا ٹیپ آپنی محبوبہ کا عبرشن کروانے اسے ہسپیٹل لے گیا تھا اب دیکھو اسے پڑھو اور جھٹلاو اسے موسیقی ان جیسے ہسپیٹلوں میں ہر رات سیکڑو ابوشن ہوتے ہیں اس لڑکی کا بھی ایک ہوگا ویسے لیکن دیکھ لیجئے دسخ شہر اور سر پرس کی دستخط دیکھ لیجئے آپ بھی دیکھ لیجئے پہچانتے ہیں آپ؟ یہ یہ تمہارے بھائی کی ایک اور مکنو چال ہے میں مانتا ہوں کہ یہ اس کے دستخط نہیں ہے لیکن یہ اس کے کسی کارندے کے دستخط ہے اور آپ نے کیسے یقین کر لیا؟ کہ اس ہر راتہ کا شہر خدا نخواستہ سلطان بخت ہوگا؟ دین میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے لیکن آپ اگر اس معاملے کی تو یا کھوج رگانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا اور سلطان بخت کا رشتہ کس قدر نازوک ہے؟ اگر میں آپ کے گھر میں ہوں تو آپ کی بہن ہمارے گھر میں ہوں اور وہ ماں بن لے گا ہے اگر شبے کے اس پلندے کو لے جا کر آپ اس کا گھر برباد کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے برباد لیکن اس کے بعد جو ہوگا مجھے اس کا الزامت دیجئے حسین شاہ سلطان بخت سے شادی سے پہلے آپ کو پورے خاندان میں صالحہ کے لیے کوئی مناسب رشتہ ملا تھا؟ جو کیا اب اس کا گھر برباد کرنے کے بعد آپ کو ملے گا؟ سیدہ بطول اپنی زبان کو لگام دیجئے چلائیے مت یہ تو آئینے کا صرف ایک رخ میں نے آپ کو دکھایا کھانا لگواتیوں اور جو کیا پرتونی ہمارا نیا دھی کانا کیسا ہوگا پرار جیسا بھی ہوگا اس سے تو اچھے ہی ہوگا ویسے آمنا تم ٹھیک کہتی تھی کیا اس پر ویس کان کی نظری واقع ہی مہلی ہے ایسے دیکھتے جیسے کھا ہی جائے گا پتہ ہے بابا صاحب بتا رہے تھے کہ اس کی جوان بیٹیاں بھی ہیں چلو شکر اس پرویز خان سے بھی جان چھوٹ جائے گے مجھے تو اس پات کی سمجھنی آری کہ بابا صاحب نہ تو مبین کا پتہ کروا رہے اور نہ ہی کوئی دلچسپی دکھا رہے ہیں اتنے دن ہو گئے آمنا پتہ نہیں مبین کہا ہوگا امی بھی تحجد کے وقت سسکیاں لے کر رو رہی تھی بچاری بابا صاحب کے سامنے رو بھی نہیں پاتی بابا صاحب کا دل تو اس معاملے میں پتھر کا ہو گیا خدا نہ کاستہ جیسے وہ ان کی اولاد ہی نہ ہو شاید تو ہمارا بتا کرنے کیا ہو گا ہوں نہ جانے ان لوگوں نے کیا بتایا ہوگا اسے ہم کہاں کسی سے مل کر آئے ہیں ربیا چوروں کی طرح جس طرح سیدہ نے نکالا ہے اللہ کرے ان کی حویلی میں کبھی کوئی خوشی نہ آئے ربیا بدعا نہیں دیتے کسی کو تم نے ایک پروین بنی رہا کرو جو بورا کرے اس کا جواب نہ دے سکو تو کم از کم جی بھر کے بوڑا ضرور کہو امی اور بابا صاحب نے بہت دیٹن کر دی صرف ڈاکٹر کو ہی تو دکھانا تھا ہاں ٹائم تو کافی زیادہ ہو گیا ویسے بھی صرف بخار ہی تو تھا وہ بھی عبدال مبین کی وجہ سے میں جانتی ہوں یہی وجہ ہے بہت بورا ہوا ہے بابا صاحب اور اممہ جی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ دونوں ہسپیٹل میں کیا؟ وہ دونوں ٹھیک تو ہے یہ جا کر پتا چلے گا اگر آپ دونوں نے میرے ساتھ جانا ہے تو میں ٹیکسی لے کر آیا کونسے ہسپیٹل میں جائیں گے تو پتا چلے گا چلے ربیا ویسے تو بڑے شاہ جی اللہ ہم کی مقرد فرمائے سال پہلے اپنی وسیعت لکھوا چکے جو کہ ماروسی کامانین کے این مطابق ہے پر اپٹی کا آدھائیسہ سیئے سلطانبخت کے نام اور اس کا نصف دونوں سابزادیوں کے نام سیدہ سہبہ کا حصہ ان کو اس کاروائی کے مکمل ہونے پر مستقل کر دیا جائے گی اور چھوٹی بی بی سیدہ شرینا کا حصہ شادی تک سید سلطانبخت کی تحویل میں رہے گا اور ان کو یہ شادی سید خاندان میں کرنی ہوگی وگرنہ انہیں اپنے اس حصے سے دستبردار ہونا پڑے گی یہاں تک وسیعت میں کوئی پیچیدگی نہیں لیکن روانگی سے پہلے بڑے شاہ جی آئے تھے اور انہوں نے ایک نئی شک لکھوائی تھی جس سے سلطانبخت کو اپنے اختیارات استعمال کرنے میں کچھ مشکل تو ہوگی لیکن گھر کا معاملہ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کیا مطلب ہے آپ کا وکیل چھو دراصل بڑے شاہ جی نے سلطانبخت صاحب کی زوجہ کو ایندہ بیس سال کے لیے تمام معاملات میں برابر کا شریک تھرایا ہے اس کے مطابق سلطانبخت صاحب ایک لاکھ سے زائد مالیت کی پرابٹی یا کوئی چیز نہ تو اپنے دس خط سے بیچ سکتے ہیں اور نہ ہی خرید سکتے ہیں اس لیے ان کے حد چیک پر سعیدہ سالیہ شاہ کے دس خط لینا ضروری ہوں گے اور یہ پابندی ان پر بیس سال کے لیے ہے اور بیس سال کے بعد وہ اس پابندی سے آزاد ہو تو دانا خاصہ اگر میسیس سلطان حیات میں ہی رہتی تو یہ حق بڑی صاحبزادی سعیدہ بطول کے نام ٹراسٹر ہو جائے گا اور علیتی کی صورت میں بھی یہ کنڈیشن باقی رہے گی امید ہے آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آگئی ہوں گے میں ڈاکومنٹس کی تمام کافی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں سلطان صاحب آپ اچھی طرح سے ان کاغذات کو سٹیڈی کر لیں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر ڈسکس کر لیں گے اسلام علیکم صاحب رابیہ آمنہ یہ کیا طریقہ ہے بھئی دروازہ کیوں کھلا چھوڑا ہے میں نے سمجھایا بھی تھا اندر سے دروازہ بند کر دینا رابیہ آمنہ کہاں چلی گئیں لگ رہا ہے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے رابیہ آمنہ آمنہ ربیہ آمنہ ربیہ سوفی صاحب گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے کہاں آمنہ ربیہ کہاں گئی آہستہ بول حاجرہ بی بھی ان گھروں کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں ہوتی بگر سوفی صاحب میری بچیاں آہ پڑوس میں چلی گئی ہوں گی کسی کے ہاں وہ تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی بلکہ آپ دونوں میرے ساتھ چلو تو ڈاکٹر ان کی حالت دیکھ کے جلدی چک اپ کر لے گا نہیں میں نہیں چل سکتی میں کرتا ہوں کسی سے بات میں اگر سہارا دوں تو ساتھ آپ دیکھنی سکتے کہ وہ نہیں چل سکتی آپ پلیز آپ پر ڈاکٹر کا بھلا لائیں کہ اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں پلیز جائیں میں جاتا ہوں میں جا رہا ہوں بلکہ سٹیچر لا رہا ہوں ربیا ربیا چلو یہاں سے تمہیں واکر کوئی تکلیف نہیں ہے نہیں ربیا ربیا بشاکس ہمیں دھوکا دے رہا ہے ابھی ابھی تو ہم جا بھی سفتے ہیں چلو لیکن ہم باہر کیسے جائیں گے وہ ٹیکسی وادا ربیا یہاں سے تو نکلو چلو چلو ارے آپ دونے یہاں سوفی صاحب تو ٹھیک ہے نا اس کا مطلب اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہا تھا کان پرویس خان اس نے ہم سے کہا کہ امی اور بابا صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا آپ کب ہمیں خود کچھ صحیح سے نہیں پتا آپ پس ہمیں ہسپیٹل سے لے جائیں مگر پلیز پلیز وہ آ جائے گا اور اگر خدانہ خواستہ ایکسیڈنٹ والی بات سچ ہے بھی تو بھی آپ ہمیں یہاں سے لے جائیں اچھا ٹھیک ہے کہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں آپ آئیے میسر شام ہو چلی ہے شام تو ہو گئی سوچا تھا زندگی کی شام ہونے سے پہلے پہلے کچھ نہ کچھ فرض پورے ہو جائیں گے مگر کیا بتا تھا آپ ٹھیک تو ہے نا سوفی صاحب آپ تو پرویز خان کے باس کہے تھے وہ ملا شاید اسے کچھ پتا ہو وہ تو مدرسے سے چھوٹی لے کر سوگو کا اپنے گاؤں گیا ہے گاؤں اس نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے گاؤں جانا ہے کل شام میری اس سے بات ہوئی لیکن اس نے کوئی زکر نہیں کیا شاید آچانک کوئی سوفی صاحب آپ برانا منائے تو میں اردگیرد کے گھروں سے جا کر ان دونوں کو پتا کروں ہر کس نہیں لگتا ہے اب ہمیں یہاں سے بھی جانا پڑے گا کیا میں اور آپ ارے تو اور کون ہے یہاں آئے ہام نار ربیا سوفی صاحب آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں ہاں نہیں وہ وہ بازار میں ہے نا رفیق میں گزر رہا تھا وہ مجھے کہنے لگا کہ سوفی صاحب مجھے کہ آپ تو ٹیکسی میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ آپ چلے گئے آپ کو کئی اور کھر مل گیا ہے ٹیکسی میں ارے وہ تونوں آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سوفی صاحب وہ بتائے بغیر گھر سے نکلیں گی وہ بھی ٹیکسی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ارے ہوا ہے ہوا ہے آجرا بی بی ہوا ہے ایسا ہوا ہے وہ بھاگ گئی وہ گھر سے سوفی صاحب ہاں میری بچی آگئی اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر ہاں ہوا ہے کیا ہوا تھا ہاں ہاں نے گیا تھا ہوا ہے ہوا ہے بابا صاحب بابا صاحب یہی تو بچا کر لے کر آئے ہیں ہمیں اس پرویس کے چمگل سے ہوا ہے پرویس پرویس آئے بابا سلطانبا میں سپاسی تمہیں فولڈ کر رہے ہوں میری کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے تھے اسلام آباد جا رہا ہوں کل یوں اچانت خیریت تو ہے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کام ہوگا اسی لئے جا رہا ہوں بابا جان کی وسیعت کے بعد اب اپنے سروائیول کے لئے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ہاتھ پاؤں تو مارنا ہی پڑے گا ہر وقت تو آپ کی اس چہیتی کے پیچھے ہاتھ بانگ کے کھڑا نہیں رہ سکتا ہوں کبھر. یوں advertise موسیقی 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 کیا چاہتے ہیں؟ کتنی بار بتانا پڑے گا؟ کہ ہم تو صرف آپ کو چاہتے ہیں شات اپ تھانکس ایت لیسٹ آپ نے میری کال تو ریسیف کی میں نے کال صرف اس لیے ریسیف کی ہے کہ اگر آئندہ تم نے مجھے کال کی تو میں آپ کو پھر ریسیف کرنی پڑے گی تینکس اگین موسیقی موسیقی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں امپوسیبل ایسی ایسی بہت سی امپوسیبل باتیں ہیں جن کو میں پوسیبل کر چکا ہوں پرنہ اس وقت آپ میرا فون ہی نا سن رہی ہوتی میں فون بند کرنے لگی ہوں شہرینہ آپ کچھ دیر پہلے روئی ہیں کیا کیا آئیو ماد میرا دل کہتا ہے آپ بہت دیر تک روتی رہی ہیں کیا کسی نے آپ کو کچھ کہا ہے میں آپ کی لونلینس کو سمجھ سکتا ہوں مجھے بتا ہے حویلی کی ان ہمچی دیواروں کے اندر آپ کے پاس اپنی لونلینس شیئر کرنے کے لئے کوئی نہیں میں آپ کی تنہای شیئر کرنا چاہتا ہوں اسے کیسے پتا چلا کہ میں روئی ہوں بہت زیادہ سوفی صاحب آپ سے ایک بات کرنی تھی اس خبیظ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا مرگا ہے وہ میرے لیے احساس ہوتا ہم تو آنا جاتا اتنی بڑی خیامت سے گزریں ہم گھر سے بے گھر ہو گئے عزت جان کے لالے پڑے اس دن کے لئے لوگ خدا سے بیٹے مانگتے ہیں کہ مصیبت پڑے اور وہ چھوڑ کے دفان ہو جائے بس بس اب اور کوئی بات نہیں ہوگی موسیقا 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 یہ وہی لڑکی تھی نا چوزن حویلی میں آپ کی بیوی ہونے کا دعوا کس کے آئی تھی ہم؟ نہیں میرے نظریں اب یہ کمزور نہیں ہوئی اور نہ ہی میں اتنی بوریوں کیسے پہچاند گا آپ کی جگہ لوگ سہن لالا ہوتے ہیں یا چاچا جان خیات ہوتے ہیں تو اس لڑکی کو زندہ در قوت کر دیتا ہے سوچ تو میں نے لیئی تھا دل نہیں مانا ہوگا نا کہ اتنی حسین اور نازوک لڑکی کا اتنا خوفناک انجام ہے شاااااا یہی کات ہے نہیں مانا تدر کبھی کبھی میں سوچتی ہون کہ آپ اصلند سید ہیں سید سپتین چاک فرزند یہی باعت کسی ایک بات نے روک لیا تو مجھا کام وطلب یہی انجام سوچا تھا میں موسکا لیکن جب خدا نے تمہارے توسط سے مجھے خوش خبری دی تو مندل گیا کہ کہیں اس کی ماں کی بڑت دعائیں پیچھا کرتے کرتے میری بچے تک نہ پانچ جائے یقین نہیں آرہا انتہ خود یقین نہیں آیا تھا کہ سید سلطان بخت اپنے بچے کی خوشی میں اتنا بزدل بھی ہو سکتا ہے سوچیں گے سوچیں گے جب خدا کسی کو ملوانا چاہتا ہے تو وہ اسی طرح ان کے راستے ایک کر دیتا ہے دیکھا آپ نے خوش فہمی ہے تمہاری ہٹو میرے راستے سے خوش فہمی ہے تو مجھے بہت سی ہیں آپ کونسی والی کی بات کر رہے ہیں میں شور مچا دوں گی یہی تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دون اور رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں کس قدر فضول اور پھیٹ قسم کے انسان ہوتا ہوں یہ بات بھی سچ ہے کہ جھٹائی کے بغیر تو محبت ہوئی نہیں سکتی کتاب ہے عشقہ پہلا رو تو تم نہیں جاؤ گے صرف آپ کے ساتھ شات اپ ہٹو میرے شہرینہ پلیز میرے ساتھ چل کی تھی بیٹھ جائیں مارے آپ کا تپڑی سے ہی کچھ تو نصیب ہوگا لگتا نہیں کہ تم سوفی عبدالرہمان کے بیٹے ہو مجھے بھی شاک ہے کہ آپ واقعی سید سب تینشاہ کی بیٹی ہیں اتنی الگ اتنی مختلف اور بہت خاص صرف میرے بھی کیاڑا ربیا ربیا کیا ہوئا؟ ربیا کیا ہوئا؟ ربیا پانی ناوز امی امی دیکھے ربیا کو کیا ہوئا؟ باب ساب ربیا سمحالو فناتو ربیا تم دومی رجل کم امی کو بل آکلاتیو دومی رجل ربیا آپ کے خاندان میں پہلے کسی کو ارتمی کی بیماری ہے سوفی صاحب؟ جی بالکل نہیں لیکن مجھے نہیں لگتا رب شاک کوئی خطرے والی بات ہے انہیں یہ اٹیک پہلے ہوا ہے کبھی؟ نہیں راڑ صاحب اسے تو کبھی بھی کچھ نہیں ہوا بلکہ اسے تو بخار بھی بہت کم ہوتا ہے لیکن ان کا مکمل چیکپ ضروری ہے آپ انہیں کلہ سبتال یا کلینک لے چاہیے گا برحال میں نے انہیں انجیکشن دے دیا ابھی کچھ دیر میں یہ سو جائیں گے بہت بہت شکریہ راڑ صاحب اوکی اللہ حافظ تیاری آین تم نے کھانا کھا لیا مجھے بھوک لیں وہ تمہارے پیرنٹس کا کچھ پتہ چلا صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں انہیں دو بار گاؤں بھی گیا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا ان کے بارے میں پتہ نہیں کدھر دھکے کھاتے پھیر رہے ہوں گے ڈھونڈ فگی بچی تھوڑی ہے کہ گم ہو جائیں گی مل جائیں گے اچھا وہ جو کام تم کرنے جا رہے تھے اس کا کیا بنا مام وہ بہت بڑا کام ہے تو تمہارے خیال نہیں ہے میں نے تمہیں یہاں کھانے پینے اور ایشوڑانے کی نہیں رکھا ہوا ہے جی میں جانتا ہوں مجھے صرف تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہاں ہاں ٹائم کے کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن کام ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں کیا ہے میرے دماغ تک پہنچتے پہنچتے تمہیں اگلے پچیس سال لگ جائیں گے سب بہتر ہے کہ تمہیں آپ کو نائن تھکھاؤ کھانا کھانا ہے تو آجاؤ مجھے تم سے چند ضروری باتیں کرنے بی بی جی یہ کیا ہے پتہ نہیں جی باہر سے منشی دیکھے گیا آپ کے نام شاید کالی سے کوئی خط آیا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ چھتا میں نے جو ایڈریس لکھ کر بھیجا ہے شام پانچ بجے ادھر پہنچ جانا ورنہ اسی بہت سی تصویریں ہیں جو تمہارے خاندان میں سوغات کی طرح بانٹی جا سکتی ہیں سی یو پلیز شہرینا گھر جانے تک ہی پہن لو پھر دل نہ مانا تو میرے ایڈریس پہ واپس بھیج دینا یا کسی فکیر کو دے دینا مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا پکٹو اپنی رنگ واپس شو 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 جانے لئے جس بھلا کے ساتھ وہ آئے ہیں نا وہ انہیں اور کہیں نہیں دیکھنے دے گی میں یہاں سے واپس کیسے جاؤں گی پہر تو ہماری کھڑی بھی کھڑی ہوئی ہے باکر لالا نے تک لی ہے تکھر نہ کرو آپ کو یہاں سے نکالنے کا کام میرا ہے جو میرے ساں چلو چھوڑو میرا خود ہی چلی جاؤں گی اور اگر آج کے بات تم نے مجھے پلیک میل کر کے یہاں بلانے کی کوشش کی گا تو میں زہر کھا لوں گی خوشیاں مناتے رہنا تم سلطان بخدے کو کتی پیاری ہیں میرا تو خیال ہے کہ دونوں بلکل شہرینہ جیسی ہیں جب میری ہینہ پیدا ہوئی تھی نا تو بھی اسی طرح لال سرخ تھی اس چھوڑا پڑی ہوئی تو کندمی سا ہو گیا اس کارا جواد کی طرح پاپا دیکھیں تو شی سمائلنگ کی پیاری لگ رہی ہے میری دیا 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 چلو آمیت میں چھوڑاتی تم بھی جاؤتا چلو سلطان بخت ایک نظر نہیں دیکھیں گے اپنی بچیوں کو کیا کرنا دیکھ کر کیا کرتے ہیں باپ اپنی نو مولمود بچوں کو دیکھ کر کم از کم چودہ سو سال پہلے جو باپ کیا کرتے تھے ٹھیک ہی کرتے تھے سلطان بخت کاش کاش میرے بس میں ہوتا اور چودہ سو سال پہلے والے ایک آزاد باپ ہوتا میں تو اپنے ہاتھوں سے قبریں کھوتا ہی مجھی ہوگی آج بھی بیشتر باپ اپنی نو مولود بچیوں کو دیکھ کر یہی تمنا کرتے ہیں سلطان بخت آپ اس قدر صفاق ہو سکتے؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو اب سوچ لو کیونکہ یہی سوچ آگے تمہارے کام آئے گی من پسند خواہش اگر پوری نہ ہو تو اس روح زمین پر سلطان بخت سے زیادہ صفاق آدمی اور کوئی نہیں ہے اگر یاد نہیں تو شادی کی پہلی رات یاد کرنا ہوں سلام علیکم باپا صاحب تو تم نے میری اجازت کے بغیر گھر کی دہنیز پار کر لی نہیں بابا صاحب تم نے سمجھا کہ میں مر گیا اور تمہیں اپنی منوانی کرنے کی کھولی چھوٹی مل گئی نہیں بابا صاحب اللہ نہ کرے میں کیوں ایسا سوچوں گی مجھے فقر تھا تم پر آمینہ میری اولاد میں میری ایک بیٹی ہے جو دل سے میری فرما بردار ہے مگر میں بھول گیا کہ تم اپنی بین اور بھائی سے مختلف کیسے ہو سکتی ہو نہیں بابا صاحب آپ مجھ پر شک نہ کریں میں آپ کی فرما بردار ہوں اور بابا صاحب یہ نوکری میرا اللہ گواہ ہے میں نے یہ آزادی کی بس اور تقریر نہیں آج تمہیں میرے سامنے بولنا آگیا دلین دینا آگیا کرکہ تم اپنی کمائی کے تانے دوگی مجھے اور پھر اس کے بعد گھر کو چلانے کی نہیں بابا صاحب کاش وہ دن آنے سے پہلے میرا خدا مجھے اٹھا لے بابا صاحب بابا صاحب اگر آپ کو میرے گھر سے باہر جانے پہ اتنی تکلیف ہوئی ہے تو میں آج کے بعد اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے مت کرو وہ وعدہ جو نبھا نہ سکو انسان کی سرشت ہے کہ اسے جس چیز سے روکا جائے وہ اسی کی طرف لبکتا ہے تم جاؤگی باہر اور باہر باہر جاؤگی اسپطال سے آنے کے بعد مجھے ایک ہی خیال آتا رہا کہ میں اگر نہ گاؤں نہ چھوڑتا جذباتیپن میں جو آج آج مہی تھا اکیلا نہیں کڑا ہوتا بابا ساپ بابا ساپ بابا ساپ پلیز جا کر آرام کریں موسیقی موسیقی میری جان مجھے پتا تھا میری شہرینا ایسا کوئی کام نہیں کرے کی جو ہمیں ناغوار کرے پاپا آپی میری پڑھی ہے میرے تو اممہ بیگم کو تک سے دیکھا بھی لائے مجھے تو اممہ بیگم سے یاد بھی لائے آپی میرے لئے اممہ بیگم ہے ہاں میری جان میں ہوں نا میں ہی تو تمہاری ماں ہوں اور تم پتا ہے مجھے ہنہ کی بھی اتنی فکر نہیں ہوتی جتنی تمہاری ہوتی ہے تمہاری طرف میرا دھیان رہتا ہے ہمیشہ چلو چپ کچا میرا بھی دل بورا ہو رہا ہے بس میں بہت بری ہوں میری جان میری شہزادی تم تو میری شہزادی ہو تم کہاں بوری ہو ہرگز نہیں میرے آپ کا دل دکھایا ہنالا کو بھی دھتا کیا نہیں میرا بچہ بلکل بھی نہیں فلکہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا تمہارا تمہارے احساس کا ہمیں طریقے سے پیار سے سمجھانا چاہیے تھا تمہیں بابا میں ملنی گے لی تمہاری مجھے پتا تھا میری جان بری شہرینا بہت اقل مندر سمجھنا ہے بیگی مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے کیا مطلب بابا آپ پیشت میری منگ نہیں کر دیں مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے پہنکاہ نہیں سپی نہیں مجھے زینی طور پر تیاروں نے کھریب تھی تھوڑا ٹائم دے دیں بس چند مہینے میں اپنے اگزامز دے لوں پوری کانسنٹریشن کے ساتھ پھر جیسے آپ کی مرضی پرومیس اچھا میں بات کروں گی اسے انشاء سے نہیں آپ وعدہ کریں چندہ میں نے کہا نا میں کوشش کروں گی نہیں بس سب وعدہ کریں اچھا تم جاؤ 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 جا کی فریشنات ہو جاؤ میں نے بیوٹیشن کو بولایا ہے اچھی طرح سے تیار ہونا تو بتا ہے کاسم شاید ہم سے عمر میں پڑے ہیں لیکن اب اسے شہرینہ شہرینہ کرنے لگیں بہت پیار دیں گے تمہیں دیکھنا تو جا میر جا جا مبین باب تل مبین تم تو اب لڑکیوں کی شعپن بھی بڑی اچھی کرنے لگے ہو دیکھ لو دیکھ ہی نہ ہیوں کیا چکر ہے کون سا چکر اممہ آپ دیکھے لہا کبڑے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی افیر تو نہیں ہے جو چوائز اتنی اچھی ہو گئی ہے ربیا ہائی سے ایسے باعت کرتے ہیں مٹا امی جب بھائیوں کی حرکتیں مشکوک ہو جائنا تو ایسی بات دیکھتا ہے آمنا تم بتاؤ کیسے لگے کپڑے بہت اچھے ہیں مگر مبین تمہیں یہ لانے نہیں چاہیے تھے کیوں بیسے مجھے پتا تھا کہ تم گلٹی سیدھی بات ہی کرو گی ہاں جس میں رونے دونے کا ہنڈیڈ پرسنٹ چانس ہوگا اور پتہ ہی اب کیا کہے گی کہ بابا سب پسند نہیں کریں گے یہی تو میں کہہ رہی تھی امی دیکھا ارے کیوں نہیں پسند کریں گے بابا ساپ میں اپنی پسند سے اپنی بہنوں کے لیے کپڑے نہیں لہا سکتا امہ یہ پیٹھے آکتر مبین امہ رکھنے میری محنت کی کمائی ہے محنت کی یا حرام صدقی کی ارے پوچھ اسے آج کل تو جن رکھنے کے ساتھ رہ رہا ہے ارے تیری ماں اور بہنوں کے سامنے پتاؤں کہ تو دھندہ کیا کرتا ہے وہاں بابا ساپ پلیز ارے چلا مت دفاع ہو جائی آپ سے یہ تیرے حرام کے پیسے نہیں چاہیئے ہمیں نکل یہاں سے بابا ساپ ان میں میرا بھی حق ہے میری ماں ہے میری بہنیں ہیں یہ ارے مر گئے سب کے سب اس دن سے جس دن تو نے یہ کندگی کا دھندہ شروع کیا کان کھول کے سن میری زندگی میں اب اس گھر میں ختم نہیں رکھنا سوفی زب ایک زفد نہیں حاجرہ بی بی مرنہ ابھی اسے وقت اس کے ساتھ چلتا کر دوں گا تین لفظ گوٹ کر فیصلہ کر لے بابا ساپ میری بات سو یہ میرے حلال کی پیسے ہیں میں نے محنت سے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے حلال کی کمائی ہے محنت کی محنت کا مطلب جانتا ہے تو محنت کرنے سے ہاتھوں میں زخم ہوتے ہیں لہو بیتا ہے ان ہاتھوں سے پھر جا کے چار چار پیسے ان ہاتھوں میں آتے ہیں حلال کے محنت کے یہ رپاؤں کا ٹھیل صرف اور صرف حرام سے بمتا ہے نہیں بابا ساپ نہیں خدا کی قسم میں نے محنت سے کمائی ہے یہ بیسے چل چھوٹا چھوٹے خسمے کھانے والا سمجھا رہا ہے مجھے پھل اٹھا یہ ساپ پچ اٹھا آپ نکل یہاں سے بابا ساپ پلیز تمہیں بھی دھکا دے کے اس کے ساتھ چلتا کر دوں گا ایک آنسو بھی نکلا دیں اٹھا یہاں اپنے 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 اٹھا 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 چھوٹا اٹھا 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 موسیقی 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 کیا تم خود کو بہت وی آئی پی سمجھنے لگے ہو؟ ظاہر ہے جب آپ جیسی ہستی مجھ کو کال کرے گی تو میرے سے بڑا وی آئی پی کون ہوگا؟ ویسے بھی میں نے آپ کو اپنا نیا نمبر اسی لیے بھیجا تھا کہ شاید آپ کسی دن مجھے کال ہی کر لیں؟ موسیقی کیا سوچنے لگیں؟ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں ظاہر نصیب پلیز پند کرو یہ ایکٹنگ تو کون کافر ایکٹنگ کر رہا ہے؟ اگر آپ کو میرے سچے دل کے جذبات بھی ایکٹنگ لگتے ہیں تو سنو کال صبح گیارہ اور بارہ کے درمیان میں کالیج کے پیشلے گیٹ پہ تمہارا بیٹ کروں بلکل ٹھیک میں بلکہ ابھی ہی جا کے بیٹھ جاتا ہوں بتا حفظ پتہ نہیں میں بلد کر رہی ہوں یا صحیح ٹھیک 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 موسیقی موسیقی ابدل نوبین، ایتھو اونا تم اپنا فون یہیں بھول گیا کون؟ ربیا جی موسیقی تو آپ امنا بات کریں جی میں میں مواز بات کر رہا ہوں ہاں وہ ابدل نوبین آیا تھا اپنا فون یہیں بھول گیا ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے بلکہ اسے تو چاہیے تھا کہ اپنا فون آپ لوگوں خود دے جا رہا جی اپ اچھا یہ بتائی کہ اب سوفی زب کی دبیت کسی ہے اللہ کا شکریہ بھا جی سوفی صاحب کو پلیس پکڑ کر لے گیا کیا؟ کس لیے؟ کیوں لے گئی پولیس؟ تم جھوٹ بول دیو نا مجھے نہیں بتا وہ انہیں ایک بچے کو مار کے خونوں خون کیا ہے ہیلو 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 امنا کیا؟ ہیلو امنا کیا ہوا امنا ماز وہ بابا صاحب کیا ہوا؟ سوفی صاحب ٹھیک تو ہے نا ان کی طبیئر ٹھیک ہے ایک بچے نے آ کر بتایا بابا صاحب کو پلیس پکڑ کر لے گئی ہے کیا؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا اور ابھی کوئی گھر پر بھی نہیں ہے عبدالمبین اپنا فون یہی چھوڑ گیا میں اس کو کس طرح بتاؤں امی کو بھی بہت بخار ہے کون پتا کرے گا؟ امنا آپ فکر مت کیجئے میں میں ابھی آ جاتا ہوں میں تھوڑی دے تک پہن جاؤں گا ابھی تو وہ پوری طرح ٹھیک بھی نہیں ہوئے تھے پتا نہیں پولیس کیا کرے گی ان کے ساتھ آپ فکر مت کیجئے میں آ رہا ہوں اوکے نا آپ فکر موسیقی خوش ― ہو کھ complicated کوڑی qualifications موسیقی یہ شہرینہ نظر میں آ رہی ہے سو رہی ہے اب تا اچھ اس کی رخصتی کا انتظام کرنا پڑے گا تم ٹھیک ہے آپ قازم شاہ کو پیغام دلواریں کہ میری طرف سے شادی کی اجازت ہے تمہارا خیال سے قازم شاہ حسین شاہ کے کہے بغیر مان جائے گا اس کا مطلب ہے کہ ایک بات پھر بلیکنیلیں اچھا تمہارے لئے ایک خوش خبری ہے میرے پاس اس کر میں خوش خبریاں بھی آتی ہیں سالحہ پھر سے ماں بننے والی ہے اس کی طبیعت رات کو خراب ہو گئی تھی تو ڈاکٹر کو بلوائیا تھا مجھے اس مرتبہ پکا یہ ٹلین ہے کہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا تمہارے ہاں یعنی میں ابھی مزید سولی بلٹ کر رہا ہوں یہ ہی چاہتی ہیں سلطان با بس کریں بس کریں بہت ہو گیا بڑا رہنے دیں بھی اس کو اپنے بھائی کے ہیں اچھا ہے اور آرام کریں جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو جا کے لیا ہوں گا اسے کیسے تکیں کریں مجھے ایک جگہ ہی ملنے کی کسی ریسٹورن میں ہی ملے آپ پا بیگن کبھی بھی کاری پیچھوا دیں گی میرے پاس صرف دو منٹ ہے بات کرنے کے لیے تو یہ دو منٹ کا دشن ضروری تھا اچھا کیا ہوا نراز ہو گئی تمہیں میری مشکل کا کوئی احساس نہیں ہے ہاں اسی لئے تو باگا آیا ہوں شہرینہ ہمارے پاس بات نہیں ہے موپی کیا مطلب آپ پا بیگن مجھے اس ہی مہینے رخصت کرنے کے پارے میں سوچ رہی تمہیں کیسے بات ہے تمہیں کیسے بات ہے مجھے باتا ہے نا پیر پیر کیا میں تمہیں اس مسلے کا حال بہت ہے پیرے باتا چکا تھا یاد ہے تمہیں مجھے منزور ہے مجھے منزور ہے تو جلو برچے رہے کونٹ مانیج کر لیتے ہیں کتنے نہیں ہوئی ہے تمہارا تمہا خراب ہو گئے آپ پا بیگن میری پیلاش میں پورے شہر میں گھوڑے دوڑا گئے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے تمہیں کومیٹیشن کا انتظام کیا جہاں پہ بات میں ہمیں اکرے سگئے ہیں یاد اس کی فکر ناکا میرے بس ای چھکا ہے کہ تمہیں کارمارے ڈوپتے رہ جائیں گے اس ٹھیک ہے میں تمہیں دو چارج میں میں کال کرتی میں سارا پلائن کترام کر کے بتا دو گئے جی میں سارا کروں گا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اس سے پہلے کہ آپ پا بیگن تمہیں یہاں سے نکلتے ہوئے دیکھ لے جاؤ امنا آپ پلیز تھوڑا سا ریلاکس ہو جائے تاکہ میں بہتر طریقے سے سمجھ سکم کہ پریشانی کیا ہے آپ کی اب تم مبین سے بات ہوئی نہیں نہیں میرے پاس اس کا نیا نمبر نہیں ہے اور وہ کہاں رہتا ہے یہ بھی نہیں معلوم نہیں لیکن ایسی کونسی پریشانی ہے جس کے لئے آپ نے فون کر کے مجھے یہاں بھولایا ہے تراصل سکول کی چھٹی میں صرف آدھا گھنٹہ رہ گیا اور میں ضروری کام کا کہہ کر نکلی ہو باباس آپ کسی بھی وقت آتے ہوں گے مجھے لینے کے لئے پھر آپ اس لڑکے کو میرا مطلب ہے جو ربیا سم ملتا ہے جانتے ہیں کچھ اس کے بارے میں سوہیل تھوڑا بہت جانتا ہوں کیسا ہے وہ ربیا کے لئے بالکل بھی جھیک نہیں ہے جی جی ہاں آپ یہ بتائیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں مجھے تو بس ربیا نے یہی بتایا کہ وہ ڈاکٹر سوہیل ہیں اور ان کے ماں باپ مر چکے ہیں ڈاکٹر وہ کوئی ڈاکٹر وقتر نہیں ہے چند مہینے اس نے کسی ڈاکٹر کے کلینک پر پر پیکٹس کی اور اس کے بارے میں ڈاکٹر سوہیل کے نام سے اپنا کلینک اپن کر لیے ڈاکٹر سوہیل کے نام سے اپنا کلینک اپن کر لیے اور اس کی فیملی وغیرہ اس کے بارے میں مجھے زیادہ پاتا نہیں ہے بابا صاحب ربیا کو لے بہت پریشان ہے انہوں نے ربیا کو فون پر بات کرتے سن لیا تھا سائرہ یہ تو پریشانی والی بات ہے مجھے کچھ سمجھنے آری کہ میں کیا کروں آپ پریشاند مات ہوں میں ابتل مبین سے کونٹیک کرنے کی پوشش کرتا ہوں اور اگر اس سوہیل کے بارے میں کچھ اور پتا چلتا ہوں تو میں آپ سے شیئر کروں بنا آپ اسے کیجے آپ ربیا سے بات کیجے مہم میں چلتی ہوں کوئی بھی بات معلوم ہو تو مجھے زوجی پتائے اترہا بہت سمجھایا تھا تیرے اس بوٹھے باپ کو عزت دینا چاہتا تھا عزت پہ حصے بانانا نا چاہتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آئی اس کے بات خدا کیلی مجھے جانے دے آپ آپ جو چاہے بابا صاحب سے بات کر لے لیکن لیکن مجھے جانے دے اس فلائٹ میں آنے کا راستہ تو ہے جانے کا نہیں جو بات تمہارے اس بوٹھے باپ کو سمجھ نہیں آئی وہ یہاں رہنے کے دوران تمہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہتے ہیں نا تنہائی بڑے بڑوں کو عقل من بنا دے دے شاہ جی خدا کیلی مجھے جانے دے میں آپ کے آگے ہاں جوڑتی ہوں مجھے تمہارے جڑے ہوئے ہاتھ نہیں چاہیے مجھے تمہارا اتھا ہوا سر چاہیے تمہارے موں سے مجھے ہاں چاہیے ہاں کا مطلب سمجھتی ہونا آمنا بنت عبد الرحمن آپ جو کہیں گے جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا آپ ایک بار مجھے یہاں سے جانے دے میں خود بابا صاحب سے بات کروں گی یہ تو تم نے میری مشکل ہی حل کر دی اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے شادی کے لیے رازی ہو ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لیتے ہیں تم رازی میں رازی تو کم ہی تو صرف قاضی کی ہی ہے نا اس کے بات چلے چلیں گے تمہارے باپ کے پاس رضا مندی لینے کے لیے کھڑے پیروں پر مکرنا چاہتی ہاں تاکہ قاضی کی آتے ہی تم پھر سے ہنگامہ کھڑا کرتا نہیں آمنا نہیں تمہیں ابھی یہاں کم از کم چالیس دنوں کی تنہائی کا چلا تو اکیلے کٹنا ہی ہوگا نہیں نہیں شاہ جی پلیز پلیز مجھے جانے دے پلیز پلیز جانے دے مجھے جانے دے تو میں آپ کو بیوکوف نظر آتا ہوں کہ آپ واقع ہی مجھے بیوکوف بنا رہی ہیں کیسی باتیں کر رہے ہو میں ہی سا کیوں کروں گی تو پھر ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے مجبوری ہے یہ مجبوری کب تک چلے گی اور معاف کرنا ہمارے بیچ تیہ ہوا تھا کہ اس ہی ہفتے سارا کام ہو جائے گا چھے پتا ہے لیکن یہاں گھر میں کچھ مسئلہ ہوا ہے کیسا مسئلہ آپ نے خود بتایا تھا کازم شاہ والا معاملہ ٹل گیا ہے اب اس سے اچھا موقع آپ کو کہاں ملے گا تم میری بات نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے آپ خود نہیں سمجھ رہے کہ آپ کیا چاہتی ہیں آپ واقعی میرے سے شادی کرنا چاہتی ہیں کی نہیں تمہیں مجھ پہ شاک ہے تو کیا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو پھر تیہ ہوا کہ ہم پہلے کوٹ ماریج کریں پس پلیز دو تین دن ویٹ کر لو اور اب یہ دو تین دن دو تین ہفتے بن جائیں گے تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے پہلے تھا اب نہیں ہے مبین مجھے سب کے سامنے آنے پر مجبور نہ کریں میں اور انتظار نہیں کر سکتا ایک دو دن میں یہ سب کام ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے میں تمہیں خود کول کر لوں گا ہاں ٹھیک ہے خدا فر یہ ڈراما اور کب تک چلے گا مسٹر مو بی آپ کے سامنے یہ مہم میرے سامنے تو تم پلنگ توڑ رہے ہو میں نے تمہیں مفت کی تنخواہ اڑانے کے لیے یہاں ملازم نہیں رکھا ہوا اور جس کام کے لیے تمہیں رکھا ہے شاید وہ تم جان بوجھ کے لٹکا رہے ہو میں میں جو کچھ کر سکتا ہوں کر رہا ہوں اگر آپ کو میرے پر بھروسہ نہیں تو آپ کسی اور سے کام کرا لیں موسیقی مہا جاو توڑا بھوک لگ رہی تھی نا کچھ کھانے کا سروان ہے اور کچھ اور سروان اور آپ کا آپ کا اپنی بھوک کے بارے میں کیا خیال ہے شاہ جی جو کسی کیمت بھر نیری ہے مجھے دیکھ کر جھٹکا لگانا آپ کو کسی اور کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نہیں اور یہ جو کھانے بینے کی چیزیں کپڑے وغیرہ وہ کس کے لیے زاہر ہے تمہارے لیے موسیقی واہ شاہ جی آپ تو واقعی اصل والے سید زادے نکلے جن پر غیب کا علم اُترتا ہے واہ آپ کو پہلے سے محرم تھا کہ میں یہاں موجود ہوں جو دل مل چکے ہیں تو سوچیاں لگلگ کیسے ہو سکتے ہیں آپ سے بڑا ایکٹر میں نے نہیں دیکھا میری محبت کو ایکٹنگ کہتی ہو دکھاوا دکھاوا نہیں دھوکا دھوکا دیا ہے آپ نے مجھے کھولا دھوکا سلطان بخت کب تک دھوکے دیں گے مجھ کو اپنے آپ کو ہم سب کو مجھے تم کیا کر رہی ہوئے ہیں سالیہ شاہ میرے خیال سے ہم دونوں کو یہ دوسری کی حقیقت کو تسلیم کر دینا چاہیے کیونکہ شاہ جی تو میرے بغیر نہیں ہے سکتے تم اپنا بھی فیصلہ کر لو شات اپ یہ لکب ہم دونوں پر فیٹ ہوتا ہے اگر ہمارا تعلق سلطان بخت کے ساتھ ہے تم نے دیر کر دی آنے میں تھوڑا پہلے آتی تو اپنے ایاش چوہر کی تیسری معلوم نہیں ہونے والی یا ہو چکی تیسری بیوی سے ملواتی یہ تم کیا کیا رہی ہو کہانی کی ڈیٹیلز آپ اپنے عزت ماب سرطات سے اپنے بیٹروم کی پرائیویسی میں پوچھ لیجئے مجھے کچھ ضروری کام ہے بائی موسیقی 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 مجھے دکٹر کے باسچیک اب کے داری زانہ آپ کے این ساتھ چینہیں گے سوید شابہ کے سانچلی جاں زاہر ہے میرے کسی کام میں آپ کو کیا دلچسپی ہوگی تمہارا اگزامز کب سے ہے لالا اس مہینے کے انڈ میں ہے ریڈ شیٹ تو آ گئی ہے رات کی فلائٹ سے کازب شاہ آ رہے ہیں اور اگلی جنہوں کو تمہاری رخصتی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لالا وہی جو تم سن رہی ہے تیاری کر لیے سویدی کے بعد پیپرز دیتی رہنا سلطان اس کو اگزامز تو دینے دیں یہ بات مجھ سے کہنے سے بہتر ہے کہ تم اپنی بھابی جان سے اور اپنے بھائی سے کہو جو ایک دن بھی لیٹ نہیں کرنا جاتے پیسے ایک لحاظ سے بات وہ بالکut صحیح کر رہے ہیں کیونکہ جس عمر کے آدمی سے آپ اس کی شادی کر رہے ہیں وہ تو کسی بھی وقت ایکسپائر ہو سکتے ہیں اور پھر خاندان میں دور دور تک کوئی اور صحیح زیادہ ہے بھی نہیں نو تھرڈ چانس کتنے گھتیا اور گندی سوچے بارے ہیں پتہ کیا سلطان پہلے ایسی نہیں تھی جب سے میں سے سلطان بانی ہونا ہتا نہیں کیوں میرا دل کرتا ہے آپ جیسی باتیں کرنے کو آپ جیسی حرکتیں کرنے کو سلطان کہیں ہم ایک دوسرے سے محبت تو نہیں ہوگئی شتا ام اور سلطان سلطان آآؑ سلطان سل個人 سل طان بھاگا بھاگا جی درمازہ کھولو بابا صاحب پلیز درمازہ کھولے بابا صاحب پلیز درمازہ کھولے ربیا مر جائے گی بابا صاحب بابا صاحب بابا صاحب یہ کیا تفان مچا رکھا ہے کیا جنگلی پر نہیں ہے تیری آواز دور گلی تک جا رہی تھی ارے کوئی اس شرم و حیاب واقع ہے یہ سب کچھ فنا ہو گیا بابا صاحب اس کی حالت تو دیکھیں بابا صاحب بلکل مرنے والی ہے وہ بابا صاحب خدا کیلئے کسی ڈاکٹر کو بلا لیں میں آپ کی میند کرتی ہوں بابا صاحب خدا یاد نہیں آتا ہے ارے مشرق لڑکی زندگی کی بھیک اس سے مانتے جو زندگی اور موت دینے والا ہے ڈاکٹر آ دی گیا تو اس کے پاس اگر محلت نہیں ہے تو کیا کر لے گا وہ لیکن بابا صاحب کوشش کا حکم تو اس کی پاہت کتاب میں بھی جگہ جگہ انسان کو وہی کچھ ملتا جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے بابا صاحب پلیز تو پھر پوچھ اس پہ یہ جو مرن خات پہ لیٹی ہوئی ہے اس نے جو مانگا اسے مل گیا مابا صاحب پلیز اس وقت یہ باتیں نہ کریں اس نے اس نے جو کیا اس کے لئے سزا دے دیجئے گا لیکن اب بھی اس پر رحم کھا ہے مابا صاحب بیٹی ہے وہ آپ کے رحم ہی تو کر رہا ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے اور کسی اور کی بیٹی ہوتی تو اس وقت تک چراہے میں ایڈیا رگڑ رگڑ کے مر گئی ہوتی مابا صاحب صبح والی دوا کی خوراک تم دونوں نے اسے نہیں دی ہوگی ورنہ اب تک تک ٹھیک ہو گئی ہوتی اور اب کوئی بابیلا نہیں ہوگا کوئی شور نہیں ہوگا آپ کیوں کچھ نہیں بولتی آپ کے بیٹی ہے وہ آپ کا حق ہے اس پر میں نے تو اپنے سارے حقوق اس مجازی خدا کے نام کر دیئے تھے جس دن میرا سوفی صاحب سے نکاح ہوا تھا بچی تم ایک بار اسے اپنی محبت کے جار میں بھسا کر ہمارے پاس لے ہم اسے بازار میں بٹھائیں اور پھر جب سلطان باک کی لادلی کی پوری لگے گی تو تمہارا انتقام پورا ہو جائے گا اور ہماری زلد کا پترہ ہو میں تمہارا مون موتیوں سے بھر دوں گی اور اگر میں یہ کام نہ کر سکا تو پھر تو پھر اس پھر کے آگے بہت سے راستے اور ان سب کا ایک ہی انجام بہت سے راستے مہاری موت ایرام سے چلاو ایرام سے چلاؤ اوہ چیخنا بند کرو شرینہ ورنہ اپنے ساتھ سن مجھے بھی مرواد ہوگی اب یہ ہاتھ کتنی دور جانا ہے شرین میں سے شات پھر اک لفظ نہ پھونا دماغ خراب ہو چکا ہے اچھا دیکھو اچھا دیکھو اچھا دیکھو میں بہت ڈیسٹرڑ ہونو شرینہ میں چاہتا ہوں ادر سے نکل جائیں میں تمہیں سمجھ نہیں آرہی مجھے بس سوچنے دو یار رونا تو بند کرو اچھا چھوڑو میری بات سنو یہ تھی دیکھو میری بات سنو وہ مجھے بتاؤ کہ ہرے کل پھر دولہ بننے جا رہا ہے بڑا قسمت کا دھنی ہے ایک سے ایک حسین چہرہ تیری جھولی میں آگرتا ہے لیکن کیا فائدہ نہ تو مجھے چھونے کی یا کچھ کرنے کی اجازت ہوگی ہے ایتنا ہی دل میں چل رہا ہے نا تو کیمت ادا کر دے پھر چاہے رکھ یا چھوڑ ارے وہ آمنا بی بی کا کیا کہیں کوئی مسیویت نہ کھڑی ہو جائے ارے کہا تو اس بڑھے سوفی اس کا شنافتی کار لانے کو لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی بیٹی کو اپنے کندوں پر اٹھا کے باہر لے جائیں گے ارے خدا کے واستے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے لڑکیاں نا لائے کرو باہر جاتی ہیں بہت شور میں چاہتی ہیں اور میں کئی بار پولیس کے ہاتھوں سے بچھا ہوسن بھی تو انہی گدھڑیوں میں ہوتا ہے اور پھر پیوکوں پھر پڑھی چلتی بن جاتی ہیں ہاں یہ تو ہے تھوڑا سا پیسہ دکھاؤ اور پاگل بن جاتی ہیں اب یہ بڑھے مول بھی کو ہی دیکھ لے ہمارا آتا پتا معلوم کیا نہیں بس نوٹوں کی چمک دیکھیں اور دین مزہب ساب خلاس آرے کوئی کھاتا پیتا بھی ہوگا وہ بھی تیری چکنی چپڑی باتوں میں آجے گا اور پھر پیسے گا لشکارا یہ تو بیچارہ مولوی ہے کبھی اسے دو وقت کی روٹی پیڑ بھر کے نکھائی ہوگی آرے تم نے مولوی کی بیٹی ہاتھی آ کر میری تیل کی خواہش پوری کر دی اچھا وہ کونسی بچپین ایک مولوی تھا بہات مہرتا تھا اب سے میں نے قسم کھا لی کہ کسی مولوی کو بخشنا نہیں ہے اچھا اچھا جتنے جی چاہے بندے لے لگا اگر مجھے یہ بتا یہ نکا کا کیا پروگرام ہے پہلے کی طرح جاری نکا ناما اور کاروائی اسنی آخر سوفی عبد الرحمن کا تمات بننے جا رہا ہوں خود مولوی مولوی صاحب مولوی صاحب کہا چل دیئے ہمیں خدمت کا موقع تو دیجئے وہ میں پھر آؤں مولوی صاحب کہا چل دیئے کہیں تو دسترخان لگواتے آپ پیلئے میں نے کچھ بھی سنا کچھ بھی نہیں سنا کچھ بھی نہیں سنا کچھ بھی نہیں سنا توبا توبا مولوی سا مولوی ہو کے چھوٹی قسمیں گھاتے ہو جوانم کی آمد ہو شاید وہ بیلو اس کی مارک ہے شاید وہ بیلو اس کی مارک ہے وہ بیلو اس کی مصد طرح وہ بیلو اس پیشانگیترaccی چیارا یہ کہاں لے کے آگیا ہمیں شاہ جی کمال حسن شمیم بھائی کیا جائے جسی اب دیکھتے رہ جائے گا کہتے ہیں کہ یہاں دو نمبر مال نہیں دیکھتا ایک ڈم سچل ہرائے آپ کے لئے شاہ جی شاہ جی اس طرح آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو ٹھیک تو کہتا ہے تو دیکھ لیتا ہے goat شیرینہ شیرینہ آپ لالا آپ آئیے میرے پہلے گاؤں خریدار پرنے لوگ آپ کے بارے میں اپنا کچھ بولتے رہے کہتے رہے لیکن میرے در نے کبھی یقین نہیں کیا میرے لالا تو ایسے نہیں ہو سکتے میرے لالا تو میرے آئیٹیل تھے جو عورت کی عزت کرنا چاہتے تھے آپ نے میرے پھرنگ کو توڑ دیا لیا اس سے تو بہتر ہوتا کہ اگر آپ مجھے گولی مارنے آئے ہوتے میں خوشی سے آپ کے ہاتھوں مرنے کو دیار دی لیکن اس طرح اس طرح نہیں اپنے پسند کی شادی کرنا گناہ نہیں ہے میں غلط نہیں تھی میں غلط نہیں تھی میں غلط نہیں ہوں میں آپ کے ہفتر میں میں دعابہ میں میں شلیتی شیرینہ شیرینہ یہ شیرینہ نیچان یہ کیا کیا تمہیں شیرینہ یہ کیا کیا میری دعائے شر آپ زندہ ہے رشو ہیں میری اومن ہے آپ پی رکھے آپ اس کی آگ کو کبھی نہیں ہو سکے ہو یہ شیرینہ شیرینہ اس دل چھت ہوا میں آپ کو نہیں دے سے شرینہ شرینہ کو اس بزار تک کس نے موجایا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے خدا کروا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں وہ تو وہ تو خود ہی کسی لڑکے کے ساتھ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے سیوکل سچ وہ ہی کچھ پا لڑکے سیوکل سچ پا لڑکے سیوکل آبکہ ان کا اپنے والد ان کا اپنے والد جانễ کچھ پار صرف ان کا اپنے والد ان کا اپنے والد ان کا اپنے والد ان کے دور کنی و سکتا ہے اس میں جنگہ بھی میں سے محتمل کرتے ہیں جب آپ کو جلیے ہیں ہمیں جä بھی محتمل کریں آپ کے بغیر میں سے جدت نہیں رہ سٹی آپ کے بغیر نہیں رہ سٹی ساتھ جنگہ تجا اور تجھے ہم رہنہ بھی نہیں جا ہیے تم نے جو میری روہ اور گاہ لگیا ہے اس کے بعد بادر میں آپ ان نیب نہ ہوتے کی بار بار مار گی سیفرار بار بار شکریف بار بار بس کریں شجی بھائیں شجی بھائیں بھائیں شجی بس کریں شو بھائیں شجی موسیقی بھائیں شکریف بس کریں دا بس کریں راdoo بس امر lion اگر نسل اعتباروں سے کبھی بہت نہیں نکل چکوں گا کیسے لوگوں کا سامنا کروں احمد پور کا قدی نشین سید سلطان بخت شاہ اپنے بہن کا شہر انا تو مجھے کیسا سخم دے گئی ہے ہلنا مت سارا سی بھی حرکت بات کرنا ویسے بھی میں تو یہاں تمہیں ایک قیمتی توفہ دینے آئیوں دیئے بغیر نہیں جاؤں گی پھر اتنی بے سبریک ایسی تمہیں یاد ہے تمہیں یاد ہے ایسی وہ رات جب میں اور میری بیمار ماں تمہارے پاس پناہ کے لیے آئے تھے اور اور تم نے میری ماں کو موت کے سفر پر روانہ کر کے صرف صرف مجھے پناہ دی تھی اور پھر میں تمہارے لیے صرف ایک کھلونہ بن گئی جسے جب دل چاہتا کھیلتے اور جب دل کرتا تھوکر مار دیتے اور اور اب تمہارا دل بھر گیا ہے تو ایک ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کر بار پھینکنے کا حکم دے دیا لیکن اس سارے کس سارے کھیل میں ایک بھول ہو گئی ہے تم سے سلطان بخت تم یہ بھول گئے کہ آخر میں بھی ایک انسان ہوں ہاں میں جانتا ہوں چونا تم تم میری بات تو موسیقی 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 سلام علیکم اممی اللہ کی رحمت آگئی ہے ہمارے گھر ربی آگئی ہے مجھے بھی اسی دن کا انتظار تھا ماں عبدالبابی اب ہی کہتی تھی ماں ایک ماں کی بدعا تو اولاد کا کچھ نہیں بگاڑتی کیونکہ ماں دل سے کبھی بدعا دیتی ہی نہیں مگر باپ باپ کی بدعا اولاد کو زمین اور آسمان کے درمیان کہیں قدم نہیں جمانے دیتی میرا بچہ اممہ میں دو بار موت کے موہ سے نکلا ہوں ایک بار جب اس سیدہ نے مجھے نیم مردہ حالت پہ سڑک پہ چھوڑ دیا اور دوسری دفعہ وہ زیورگن کے غنڈوں نے مجھے مار ڈالنا چاہا تھا تب مجھے پتا چلا کہ خدا مجھ سے چاہتا کیا ہے کہ اس نے مجھے یہ نئی زندگی کیوں دی تاکہ میں یقین اور روشنی کو پہچان سکا ہوں میرے بچے میں بہت خوش ہوں بیٹا میں سوفی صاحب کی روح کے سامنے سرخ رو ہو گئی بیٹا تُنے بسجد کا مہ پر سبھال لیا ہے اسلام علیکم امی بہلیکم اسلام آؤ میرا بچہ کیسے امنا ہے یہ دیکھو امنا بہت خوش ہوں امی آپ کو بہت بہت مبارکو اور مبین تمہیں بھی تمہیں بھی مبارکو بیٹا میں زر آئی شبہ بھی سے ملکے آتی ہوں ماز بیٹا کب تک واپسی ہے تم لوگوں کی بس اگلی اپتے ہیں ماں جا انشاءاللہ بیٹا واپس آجاو لندن سے بہت دن رہلی ہے ہمارے پاس رہو آکے جی امنا جی بہت چل انشاءاللہ واپس آئیں گے بس آخری سمیسٹر ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس ہی توانا ہے چلو ٹھیک ہے تم دونوں بیٹھ کے باتیں کرو میں سے اس کی ماں کو دے کے کھانے کے انتظاب کرتا ہوں کسی امنا؟ میں چھیک ہوں بہت مبارک آپ تنمہیں گئی شکریہ شکریہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہاں 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 دو کروڑ کے چیک دیا بی 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 بلا ہے میری نینو نینو کو شاہ جی نے چیک دیا وہ مجھے لادے میری نامنا بہت اچھی ہے میری نینو بہت اچھی ہے دونے جانتا اسے نے چیک سے کوئی غرط تو مجھے دے دے گی نینو نینو نینطرہ نینطرہ شاہ جی سے چیک لے بیٹا ہاں ام سورے کوئی امپروومنٹ نہیں ہے ڈاکٹرز تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اس کا زندہ بچنا ہے ایک موجزہ ہے جس طرح ایسے گولی لگی تھی اس کا سارا نروس سسٹم افلوج ہو گیا ہے جی میں نے ڈاکٹر ڈیویڈ سے بھی بات کیے کچھ دنوں میں وہ بھی بیزٹ کریں گے پر مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی فائدہ ہوگا اکر خدا اپنی رسی کو اس طرح ڈھیلی چھوڑتا رہے گا تو لوگوں کو عبرت کیسے حاصل ہوگی اس سے بڑا مکام عبرت اور کیا ہوگا بظاہر تو ایک زندہ لاش ہے مگر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں ان کا دماغ سوچتا ہے پر اپنے جسم کے کسی بھی عذا کو حکم دینے سے مفلوج ہے جسم میں جان ہے بدن میں روح ہے مگر اپنی مرضی سے ایک ادم بھی نہیں اٹھا سکتے نہ ہی اپنی ناک پر بیٹھی مکھی کو ہلا سکتے اس سے بڑا مکام عبرت اور کیا ہوگا درکسر کیا ہمیشہ ہی ایسے رہے گا بہت سارے مکامات پر موڈرن سائنس بھی آ کے بیگوس ہو جاتی ہے پھر ایک طرح خدا ہی بچتا ہے توبہ اور مافی جی مجھے جازت ایجے نہ چلتا ہوں موسیقی 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 موسیقی